بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 بسم اللہ الرحیم موسیقی جزاک اللہ بہت شکریہ کاری زویگر عبان زبیری صاحب میں خوش آمدید کہتا ہوں رانا منیر حسین صاحب فارمر سینئر وائس پریسیڈنٹ فارمر سیکریٹری آکستان ٹیکس بار اسوسیئیشن ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ صاحب آپ کی تشریف آوری کا آپ ہمیشہ ہمیں اپنے تمام تجربے سے اور اپنے تمام ایکسپریئنس سے ہمیں مستفید کرتے ہیں آج بھی ہم اسی تجربے کا آپ کا اور نائم شاہ صاحب کا اور باقی سینئر سے انشاءاللہ مستفید ہوں گے میں آپ درخواست کروں گا ناتے رسول مقبول کے لیے جناب عرفان حیدر شاہ صاحب جنرل سیکری لاہورٹ ایکس بار اسوسیئیشن سلام علیکہ یا رسول اللہ سلام علیکہ یا حبیب اللہ مرضی فضور میری فضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے محبتوں کا صلاح کون ایسے دیتا ہے سنری جالیوں میں یاری غار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میری ہستی تو کیا ہے میرے غریب نواز جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے ماشاء اللہ بہت شکریہ عرفان عدد شاہ صاحب میں اب بلا تاخیر گزارش کروں گا دعا کے لئے بھی اور فاتحہ کے لئے بھی کاری حبیب الرحمن زبیری صاحب سے کہ وہ آج تک جتنے ہمارے دوست عزیز و اکارب وفات پا گئے اور جو اس وباب ابھی مبتلا ہیں یا بیمار ہیں ان کی شفاہ کے لئے ان کی صحت یا ابھی کے لئے آپ دعا فرمائیے کاری حبیب الرحمن زبیری صاحب بہت شکریہ موسیقی 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 دو چار دن میں سارا آرڈنائز کیا تھانکیو بیری مچ اس کو میں طرح شورٹ کرتے ہوئے تھوڑی سی گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے تقریباً پندرہ دن سے اس پہ ہم کام کر رہے ہیں بجل پروپوزل پہ ہمارے جو بجل پروپوزل کمیٹی کے چیرمن ہے جناب اقبال ابدان صاحب انہوں نے کو پروپوزلز ڈیزائن کی لیکن جو ہمارا سیمینار ویبنار ہوا کراچی ٹیکس بار نے جس کو پوست کیا that was wonderful اس میں زیشان مرچن صاحب جناب حیدر پرٹیل صاحب اجاز صاحب اور دیگر لوگوں نے بہت ہی comprehensive inputs دیں اور اس سے ہمیں کافی مدد ملی کہ ہم اپنی وجل پروپوزل ریفائن کر سکیں لیکن آج کا سیمینار کرنے کا بھی اس کا آئی وجل پروپوزل کرنے کا بھی مقصد یہی ہے کہ ہم ان کو مزید ریفائن کر سکیں جو بڑے ہمارے intelligent اور بڑے well worst لوگ ہیں lahore سے mashallah مدیم صاحب ہیں اور زائد صاحب ہیں ان کا input لیں پھر اس کے بعد رانا منیر صاحب ہیں ہمارے ساتھ نیم شاہد صاحب ہیں ان سب کا input ہم انہیں آج انشاءاللہ کوشش کریں گے لیں تاکہ ہم ایک بڑی comprehensive proposal جو ہیں وہ فارم کر سکیں اور اس پہ ہم جاکے ایک بی آر سے کچھ بات چیت کر سکیں جس طرح بران صاحب ابھی فرما رہے تھے کہ کچھ activities ہم نے continuously کی ہیں اور اس میں الحمدللہ ہم successful ہیں جو ڈین ایپی پہ ایک بڑی آہ ہماری کوشش تھی کہ جو ہمارے خاص طور پہ جن بہت سے advocates کو بھی اس میں شامل کر لیا گیا تھا بلکہ کچھ ٹیکس consultants بھی اس میں شامل ہیں اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں وران صاحب کی بات بھی اس میں دو دن دو دن رہے ہیں ان سے اس پہ بھی ہم کوشش کر رہے گے ان کو بھی exclude کریں کیونکہ ہم ڈین ایپی پی کے definition میں نہیں آتے ہم لوگ جو ٹیکس consultant ہیں اس میں ایک خاص category ہے جس کو ابھی define کرنا آہ شاید باقی ہے اس کو اس کی جگہ تک definition مکمل نہیں ہو جاتی تو ہم یہ نہیں سمجھتے کہ یہ سب کو جو ٹیکس consultant ہیں یا advocates ہیں یا دیگر لوگ ہیں یا ڈرڈر کامٹنٹس ہیں ان کو اس میں ایڈ کیا جا سکے اس کو پہلے اس کی جو مکمل ہمیں explanation جب تک نہ ملے گی اس وقت ہم نہیں سمجھتے گے ان لوگوں کو اس میں ایڈ کرنا چاہیے اور ان کی دیمہ داری میں یہ بات آنی چاہیے پالا ہم اس پہ کام کر رہے ہیں انشاءاللہ ایڈوکیٹس کو تو ایڈ کر دیا ہے اور وہ بہت سے ٹیکس کنسٹنٹس بھی اس میں سے ڈلیٹ ہو گئے ہیں لیکن آہستہ آہستہ ہم انشاءاللہ اس پہ ہم کر رہے ہیں اور اس کو ضرور فارم کریں گے ایک ہم نے کمیٹی فارم کرنی تھی انٹی منی لانڈنگ پہ اور اس پہ ڈی این ای پی پہ اس پہ ہم انشاءاللہ دو تین دن میں اس کو فائنلائز کر لیں گے کچھ نہ ہم ہے تو اس پہ ہم ہم کوشش ہے کہ ہم جو بھی بیس پوز پروززز ہیں جو ایڈمانٹس اس میں پروززد ہیں جو ہم سمجھے ہی ایک بہت ہی مانی جانگی اس طرح رہا 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 ہے مرید صاحب نے بڑی اچھی پروززز دی اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اگر ہم انکرپرٹ کروانے میں کام لیاب ہوگے تو یہ انٹی منی لانڈنگ ایکٹ واقعی ایک بہت ہی کامپریینسیف ایکٹ بن جائے گا انشاءاللہ تو ہم اس پہ انشاءاللہ کام کر رہے ہیں یہ کمیٹی ہم فام کر رہے ہیں کچھ تینوں پر یہ کورٹ کی وجہ سے کچھ ہم ذرا تھوڑے اس پہ آہ کام نہیں کر سکے تو انشاءاللہ اس پہ ضرور کام کریں گے آہ میں آہ مشکور ہوں آہ فران شہدہ صاحب کا کہ انہوں نے آہ اور بلکہ میں یہاں پہ عابد شہبان صاحب کا بھی نام لوں گا کہ انہوں نے یہ بہت سی ہمیں گائیڈنس دی آہ اور اس میں خاص طور پہ یا جو سیٹیکس کی ایکسٹینشن تھی اس پہ ہمیں ایک بڑا مسئلہ آ رہا تھا اور اس پہ ہمیں بہت سے لوگ کہہ رہے تھے کہ جناب اس پہ تو اس میں ہم نے فوری طور پہ اس پہ ایک لیٹر لکھا اور اس پہ آہ عرشد مان صاحب اور سب نے آہ اپران شہدہ صاحب نے کوارڈنٹ کر کے تو یہ اپوی آر سے یہ ہم نے بات منوالی اور الحمدللہ وہ ایکسٹینشن ہو گئی لیکن آہ ہماری جو آہ فائنل آہ تھی دس دن والی ریکویس وہ انہوں نے نہیں مانی ابھی تک ہم اس پہ بھی کام کر رہے ہیں انشاءاللہ وہ بھی ایک دو دن تک possible ہے کہ وہ بھی اس کا notification ہو جائے آہ آہ آج کی جو آہ budget proposals کا میں نے اس دن بھی اپنے جو کراچی کے ویبنار میں ذکر کیا تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے دو پارٹ ہیں اس میں ایک پارٹ تو یہ ہے کہ جس میں revenue generation کی بات کریں گے ہم اور دوسرا یہ ہے کہ جس میں easement of doing کی بات کریں گے اور مطلب اس میں doing business میں ہم سمجھ دیا ہے کہ جو بہت سے laws ایسے ہیں جس میں بہت زیادہ بہتری کی قجائش ہے اور اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے اپی آر کو دیکھنا چاہیے کہ اس میں زیادہ بہتری لائے جا سکے تاکہ easement of doing business والا concept جو ہے وہ develop ہو سکے لیکن جو اصل بات ہے وہ ہم بار بار کرتے رہتے ہیں کہ جو ہم ایک بڑی اہم اس میں سمجھتے ہیں کہ ضروری باتیں ہیں easement of doing business میں وہ بڑی ضروری یہ ہے کہ ہمیں جو ہمارا ایک بڑا اہم پہلو ہے broadening of tax base کا وہ ہم نظر انداز کرتے چلے آ رہے ہیں اور وہ ظاہر ہے کہ ابھی ہمیں اس میں کوئی input اس طرح کی نہیں ملی یا ہم اس طرح کی output نہیں نکال سکے جو ہونی چاہیے تھی ایف بی آر کی طرف سے بھی بڑا اس میں slow response ہے اور آہ شاید ہمارے جو ادارے ہیں وہ اس پہ اتنا serious نہیں ہیں آہم ہمارے جو free offices ہیں وہ بھی شاید اتنا serious اس کو نہیں لیتے notices کی برمار ہوتی ہے لیکن notices کو follow up نہیں کیا جاتا جس کی وجہ سے یہ جو ایک burden ہے ایک بی آر پہ وہ ہر سال ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں سر کے آہ جتنے بھی یہاں پہ ہمارے آہ broadening of tax base کے معاملے چلے وہ وہیں کے وہیں ہیں ابھی تک جس کی وجہ سے جو last year ہمارا ایک target تھا five thousand billion کا وہ reduce ہوتے ہو کے revised budget میں وہ three point seven اور وہ بھی آہ چلے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے روایس budget سے پچاس billion زیادہ ہی تھا لیکن آہ اس میں اگر five thousand billion کا ہمیں target کہلے ہم نے جو set کیا تھا پچاس آہ نو سو کچھ کا وہ ہمیں achieve کرنا چاہیے تھا اگر ہم پہ پورا کام کر لیتے تو بڑی آسانی سے ہم اس کو hit کر سکتے تھے لیکن broadening پہ seriously کام نہیں ہوتا اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ایک بڑا نظر انداز ہو گیا سارا ہمارا وہ ہے اور وہ جو ساری جو ایک سختی تھی وہ آہ جو اگزیسٹنٹ ایکسپیر پہ آئی اور اس سے پھر یہ ممکن ہو سکا کہ یہ تین ہزار سات سو نوے کا جو target تھا وہ achieve ہوا اور اس کی وجہ سے آہ وی آر کا کچھ وہ جو آہ اپنی face saving تھی وہ ہو گئی لیکن اس میں taxpayers نے بہت زیادہ سفر کیا بہت زیادہ squeeze کیا گیا اگزیسٹنٹ ایکسپیر کو تو ہم اس کے ہمیشہ خلاف رہے ہیں کہ اگزیسٹنٹ ایکسپیر ہے ان کو easement ہونی چاہیے ان کے لیے بہت ان کے لیے آسانی ہونی چاہیے تاکہ وہ آہ لوگ مطلب بہتر position میں ہو بہتر earning position میں ہو بہتر business کی position میں ہو اور آپ کو جو بہتر tax دے سکیں لیکن آہ ابھی تک شاید ایک بی آر اور یہ جو دیگر ہمارے عقابرین ہیں ان کی سمجھ میں بات شاید یہ نہیں آ رہی آہ دوسرا اس میں آہ دو میرے ذہن میں کچھ دو باتیں ہیں آہ revenue کے حوالے سے کہ اگر ہم دو sections ہیں بڑے ہیں ایک ہمارا ٹھرٹی سکس کے ہے اور ایک ٹھرٹی ون بی ہے آہ ایک purchase of landcare ہیں اور دوسرا ہے purchase of vehicles پہ اگر ہم ایک بی آر کو یہ propose کریں کہ اس پہ اگر آہ اس کو اس کی percentage بشک بڑھا دیں اور اس کو finally charge میں لے آئیں اور اس کو یعنی ایک ایک ایمنیسٹی کا آہ رول دے دیں تو شاید اس میں بہت زیادہ revenue generation ہو سکے گی دونوں sections میں اور اس میں آہ میرا خیال میں ایک بی آر کو سوچنا چاہیے اور آپ کی بھی اس میں ظاہر ہے کہ inputs مجھے آہ ہمیں چاہیے کہ اس پہ اگر ہم اس کو propose کریں تو ہمارے speakers جو ہیں وہ آج اس پہ ضرور روشنی ڈالیں گے باقی جو sections ہیں ہمارے ایک سو تیرہ اس کو بھی revisit کرنے کی ضرورت ہے اور definitely اس کو ہنڈرڈ جو million ہے اس پہ اس تک ہمیں لے جانا چاہیے یہ جو ہمارا ایک وہ ten million کا انہوں نے دے دیا ہوئے اس لیب یہ بہت ہی نامناصف ہے اور اس کو بھی revisit کرنے کی ضرورت ہے بلکہ اس کی جو percentages ہیں ڈالیں کی اس کو بھی کام کرنے کی ضرورت ہے minimum tax کی آہ باقی جو ہے دو سو اٹھارہ جو section ہے اس کو بھی definitely amend ہونا چاہیے یہ ابھی تک کیونکہ ہمارا تعلق جو ہے اس ملک سے ہے جس میں ابھی ہماری سکسٹی سیونٹی پرسنٹ جو آبادی ہے وہ illiterate ہے اور وہاں پہ ابھی اس طرح کی ہمارے ٹیکس پر اس طرح سے بہت سے آہ ایسے ہیں جو واقعی illiterate نہیں ہیں ان کو ابھی ضرورت ہے کرنے کی تو اس لیے یہ دو سو اٹھارہ section جو ہے اس کو revisit کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو جو manual ہماری جو service تھی اس کو سیمنٹینیسلی چلنا چاہیے آہ باقی جو انشاءاللہ ہم نے indirect پہ امیشہ بات کرتے ہیں کہ سیل ٹیکس کا ٹیکس آہ جو percentage ہے وہ reduce ہونی چاہیے اس پہ بھی میرے speakers ضرور انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے تو یہ ایک بڑی آہ اہم بات ہے کہ اس کو جتنا ہم آہ reduction کی طرف جائیں گے اس اس کے rate کی طرف اس کا scope اور broaden ہوگا تو آہ میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سب کا ممنون ہوں اور خاص طور پہ کاری عبیبور ریمان زبیری صاحب اور ان کی ٹیم کا ہمیشہ سے ممنون رہ رہتا ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ ہمیں facilitate کیا خاص طور پہ زہیبور ریمان زبیری صاحب اور ان کی ٹیم کا کہ انہوں نے ہمیں facilitation یہ دی ہے thank you very much to all of you اور تمام جو اکابری نام یہاں تشیف رکھتے ہیں بہت ممنون ہوں خاص طور پہ دشان مرچن صاحب کا ندیم بڑھ صاحب صاحب رانہ منی ساور نینکشہ صاحب so thank you very much to all of you thank you very much over to pharaan جی فران آپ کے اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے پاکستان ٹیکس بار اسوسییشن کا بیہت ممنون ہوں شاہ صاحب آپ کی آواز بہت کم ہے بہت کم ہے اس کو ادھرا اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے پاکستان ٹیکس بار اسوسییشن جناب پریزیڈنٹ افطاب ناغرہ صاحب اور ان کی تمام رجیم جنرل سیکٹری فران شہدہ صاحب سینئر وائس پریزیڈنٹ پاکستان ٹیکس بار کاری پی گرمان زبیری صاحب صحیح لفتر صاحب شباہ صدیق صاحب انفرمیشن سیکٹری میرے استاد محترم میرے منٹر رانا منیر سین صاحب نائیم شاہ صاحب فارمر پریزیڈنٹ پاکستان ٹیکس بار سب کا مشکور ہوں کہ ان کے انہوں نے مجیاد اس ویبنار میں مدو گیا اور اس سب تمام ماملات جو بھی ہیں اس کو ہم دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کتنے بھی ماملات ہیں اس گرمان کے حوالے سے پاکستان ٹیکس بار سوسیشن اللہو ٹیکس بار سوسیشن جوائنٹلی اس کو اس ساتھ کو نائز کر رہے ہیں تو میں اب جمیل اختبیق صاحب پریزیڈنٹ اللہو ٹیکس بار سوسیشن سے گزارش کرتا ہوں کہ زویب صاحب سے گزارش ہے کہ فانشاہ صاحب کی وائس بہت کم آ رہی ہے تو پلیز اس کو ذرا ٹیک کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم آہ تمام حاضرین کو پارٹسپینٹس کو میری طرف سے اسلام علیکم فردن فردن اور سب کو جمعہ تلویدہ مبارک ہو کچھ لوگ ادا کر سکے نہ کر سکے بر اس کی رحمتیں برکتیں انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گی میں انتہائی دل سے مشکور ہوں پاکستان ٹیکس بار کا اورگنائزرز کا جوہیب جو بیری صاحب کا اور ان کے والد صاحب کا اور پوری ٹیم کا جنہوں نے آج ایک خوبصورت فیبنار بڑے شارٹ نوٹس میں اورگنائزز کیا اور ہمیں موقع ملا کہ ہم پورے پاکستان میں اپنے ناظرین کے ساتھ مخاطب ہو سکیں یہ پری بجٹ سیمینارز ہمیشہ ہوتے ہیں اور ہم نے ان کو ایک روٹین کی ایک ڈیوٹی سمجھا ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں گورنمنٹ کو فیڈر گورنمنٹ کو وہ پرپوزل دینی چاہیے اور پھر ان پہ اگریسیولی یہ فالو کرنا چاہیے کہ وہ مانی بھی جاتی ہیں یا نہیں مانی جاتی ہیں یا ردی کی ٹوکری میں جاتی ہے اور ہم ویبنار کر کے سیمینارز کر کے گھر آ جاتی ہیں اس کے بعد پھر پوسٹ بجٹ سیمینارز کرتے رہتے ہیں اور ہم کرتے رہتے ہیں کہ جی یہ ہماری یہ بات مانی گئی ہے یہ نہیں مانی گئی سب سے پہلے تو میں یہ اس بات پہ حاضرین کی توجہ دلواؤں گا کیونکہ مجھے موقع ملا تو کچھ شعالات کا اظہار میرے اپنے ذاتی ویوز ہیں جو میں کرنا چاہوں گا کیا بجٹ بنانا فیڈر بورڈ آف ریمنیو کا کام ہے یہ مارشاللہ دور سے شروع آوا ہے انیس سو ستتر سے اس سے پہلے فیڈر بورڈ آف ریمنیو بجٹ نہیں بناتا تھا یہ فیڈر گورنمنٹ کا کام ہے منسٹری آف اینانس کا کام ہے کہ وہ بجٹ بنا ہے فیڈر بورڈ آف ریمنیو کہاں سے آ گیا اس کو تو وہ تو ایک ملازم ہے اس کا کام ہے کہ وہ اوے کریں انسٹرکشن اوے کرے کہ یہ اپنے ٹکٹ کرنا ہے اس کا کام نہیں ہے بجٹ بنانا بجٹ کہاں بنتا ہے بجٹ آرٹیکل ایٹی آف دی کنسٹیوشن آف پاکستان کے تحت بنتا ہے اور وہ پارلیمنٹ میں پیش ہوتا ہے اور بجٹ میں جتنے بھی ایکسپینڈیچرز ہیں آئین میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ایکسپینڈیچرز وہ ہوں گے جو آئین میں اپرووڈ ہیں یا جن کو پارلیمنٹ نے ایکٹ بنایا ہے وہ ایکسپینڈیچرز ہوتی ہیں کیا ہمارے ایکسپینڈیچرز آئین کو فالو کرتے ہیں آئین کو فالو کرتے ہوئے ہم نے ایکسپینڈیچرز دیتے ہیں کیا آئین کو فالو کرتے ہوئے پروینشلز اٹانوی ہم دیتے ہیں اور پروینشل ایکسپینڈیچرز جو ایلوکیٹ ہوتے ہیں ڈیفینس ایکسپینڈیچرز کہاں سے آگے میں نے تو پورے آئین میں نہیں کی بڑا کی دیفنس ایکسپینڈیچرز ہوتے ہیں اتنا بڑا کمپونٹ ہمارے ڈیفنس ایکسپینڈیچرز کا ہوتا ہے یہ سیول ایڈمسٹیشن کا کام ہے سیول ایڈمسٹیشن کا حصہ ہوتا ہے ہمارے انکنسٹویشنلی ڈیفنس ایکسپینڈیچرز ہائیلٹ کیے جاتے ہیں اور آلموسٹ آدھا حصہ ہمارا ڈیفنس ایکسپینڈیچرز لے جاتا ہے جہاں تک بجٹ کا تعلق ہے وہاں پہ میں نے آج تک میری کافی پچی تیز سال لائف ہوگی ہے پروفیشنل لائف ہوگی ہوئی ہے کہیں بھی یہ نہیں میں نے دیکھا کہ بجٹ میں یہ الوکیشن ہو کہ سٹیٹ کی ذمہ داری کیا ہے بیسک رائٹس کیا ہیں عوام کو جو رائٹس ملنے ہے جو سٹیٹ کی ذمہ داری ہے وہ کیا بجٹ میں الوکیٹ ہوتی ہے سیکشن تھرٹی ایٹ سوری آرٹیکل تھرٹی ایٹ ڈیل کرتا ہے اس کو کہ عوام کی اپ لپٹ کس طرح ہونی ہے عوام کو آپ نے سوشل سیکیورٹی دینی ہے ان کو جاب سیکیورٹی دینی ہے ان کا ایمپلائر اور ایمپلائی کا ریلیشنشپ ڈیویلپ کرنا ہے ایس پر ایس اگری کلچرز کنسرن لینڈ لارڈ اور ٹیننٹ کا ریلیشنشپ کرنا ہے آپ نے ہر ایک شہری کو یہ ڈیوٹی ایس ٹیٹ کی اس کا کھانا پینا صحت ایڈوکیشن ویل بینگ لیئر ریسٹ یہ سارا کوئی تھرٹی ایٹ میں لکھا ہوا ہے کیا یہ ہوتا ہے یہ بجٹ میں شامل ہے ہمارے ریبہ کو الیمنیٹ کرنا ہے سیکشن تھرٹی ایٹ میں لکھا ہوا ہے کہ ریبہ کو الیمنیٹ کرنا ہے ریبہ کو الیمنیٹ کریں گے تو ڈسکرمنیشن ختم ہوگی عوام کو ایکویل ڈسٹیبیشن ہوگی عوام کو ایکویل ریسورسے ڈسٹیبیوٹر یہ تو نہیں ہوگا کہ لاہور اور کراچی میں سارا پیسہ لگا دیں اور باقی جا کے آپ حالات دیکھیں ملک کیا حالات ہیں کیا یہ بجٹ ہمارا یہی کام ہے کہ ہم سیکشن ایک سو تیرہ میں ترمیم کر دیں ایک سو گیارہ میں کر دیں سات میں کر دیں میں کر دیں کوئی ٹھیک ہے وہ کچھ اگزمشن آ جائیں گی پچی ڈی آہ سکٹی فائیو ڈی کی ایک ایکسٹنشن ہو جائے گی آئی ٹی پہ جو اگزمشن ختم ہو وہ بھی بڑھ جائے گی کوئی اور ریٹس بڑھ جائیں گے کم ہو جائیں گے تو یہ بجٹ نہیں ہے ہم پرفیشنلز کو اس پہ غور کرنا چاہیے ہمیں بارز کو اپنی آثورٹیز کو انکروش کرنا چاہیے کہ آئین کے مطابق بجٹ بنے تو پھر ہم اس کو اکشپ کریں اور اس پہ پوست بجٹ سہمیناس کریں اگر آئین کے مطابق بجٹ نہیں بنتا تو ہم کوٹ افلاو میں اس کو چیلنج کریں اور فائٹ کریں اور حکومت کو بتائیں کہ آپ کی بجٹ کی ذمہ داری کیا ہے اگر آپ بجٹ کی بجٹ میں اگر عوام کی ویل فیر کوئی شامل نہیں کرتے اکاؤنٹ فار نہیں کرتے تو یہ بجٹ انکانسٹویشنلز ہیں بے شک اس کو اسمبلی پاس کر دیں تو میری تمام اکابرین سے یہ گزارش ہوگی کہ ہم روٹین سے ہٹ کے اپنی ذمہ داریاں پوریاں کریں ایز انٹلیکٹ ذمہ داریاں پوریاں کریں یہ جو سیکشن کی حیرہ پھیری ہے اور گرمکھی ہے یہ کوئی ہمارا کام نہیں ہے انٹلیکچولز کا کام نہیں ہے کبھی ایک سو تیرہ میں ایک سو ون سیکشن ون پرسنٹ ٹیکس ہے کبھی ڈیڑھ پرسنٹ کبھی ہاف پرسنٹ ہے یہ ہمارا کام نہیں ہے ہمارا کام اپنی سٹیٹ کو ڈیویلپ کرنے کے لیے بجٹ میں ہماری کنٹیبیوشن آنی چاہیے میرا خیال ہے کہ جو اور بھی اکابرین ہیں اس طرف توجہ دیں گے بہت بہت شکریہ تینکیو پریزیڈنٹ جمیل افتر بیق ساب اب میں بلا تخیر وقت کو ضائع کی ہوئے آج کے سپیکر میرے استاد محترم جناب ازاد حتیق ساب فارمر پریزیڈنٹ لاہور ٹیکس بار فارمر سینئر پریزیڈنٹ لاکستان ٹیکس بار سے بزارش کرتا ہوں آج کے ویبنار پہ اپنی پیزنٹیشن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکری صاحب بہت شکریہ دبائی یہاں سے تھوڑی سی آواز کم ہے سٹوڈیو سے ذرہ اس کو تھوڑا سکر دے دیکھیں آواز کم ہے آہا جوہے وہ پارٹیسمنٹس کیلئے تھوڑی اگر کرمی نے سوچ ٹری زوہیب زبیری صاحب سے میری ریکویسٹ ہے ذرہ تھورہ اگر والیم کو زیادہ کریں ابھی صدر صاحب نے بڑی گرم جوشی سے تقریر کی ہے میں سمجھتا ہوں آواز تو بہت تھی اور جانے بھی چاہیے بہت زیادہ جا رہا ہے آہ فرسٹ آف آل منیجنگ کمیٹری آف پاکستان ٹیکس بار اور لا ٹیکس بار اسوسییشن میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے جو ہے وہ انڈریکٹ ٹیکسز پہ بجٹ کے حوالے سے گستگو کرنے کا موقع فرام کیا آلدو کہ صدر صاحب آپ کی ڈریکٹ ٹیکسز اور انڈریکٹ ٹیکسز کی ساری پرپوزل فائنلائز ہو چکی ہیں لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ایک دفعہ پھر اگر آج ہم آپس میں بات کر لیں اور کچھ چیزوں کی نشاندہ ہی ہو جائے تو یہ چونکہ فائنل ہے ڈاکومنٹ آپ کے آتھ میں اور اگلے چند دنوں میں آپ اپنی روایت کے مطابق پاکستان ٹیکس بار اسوسییشن کی جو ایک پرپوزل کی ڈریکٹ ٹیکسز انڈریکٹ ٹیکسز کی فیڈل گورنمنٹ کو پیش کرتے ہیں اور جس میں ٹیکس پروفیشن سے ریلیٹڈ فسکل لاؤ سے ریلیٹڈ اور جو ہمارے بزنسز کو مسائل درپیش ہیں وہ سفارشات پیش کرتے ہیں اور اس روایت پہ قائم رہتے ہوئے آپ نے اس سال بھی الحمدللہ کوویڈ کی سخت صورتحال میں اور آپ کی ٹیم نے بری محنت سے اپنی پرپوزلز کو فائنلائز کیا ایز ای میٹر او فیکٹ جو میں سمجھتا ہوں یہ ہماری ایک آئینی ذمہ داری ہے پاکستان کے سیٹیزن ہونے کی حصیت سے کہ ہم اس ملک میں ٹیکس کلچر کے لیے اور ٹیکس کلچر کے فروغ کے لیے اپنی ذمہ داری نبائیں اور حاصل طور پر چونکہ ہمارا تعلق ٹیکس پروفیشن سے ہے اس ملک کے ہر شہری کی ذمہ داری ہے کہ وہ حکومت کی مدد کرے کہ اس حکومت کو اس ملک میں ٹیکس کا نظام نافذ کرنے کے لیے وہ کس طرح سے آسانیہ لا سکتے ہیں ان کی مدد کرنی چاہیے حکومت میں جو لوگ جاتے ہیں یہ ہمارے ریپریزنٹیو ہیں جن کو ہم ووٹ کی مدد سے پارلیمنٹ تک پنچاتے ہیں اور ہماری ذمہ داری یہ بھی بانتی ہے کہ ہم انہیں پارلیمنٹ میں پنچانے کے بعد مسلسل ان کی مدد کرتے رہے اور اس ملک کی حاطر مدد کرتے رہے یہ جو پاکستان ٹیکس بار اسوسییشن یا پاکستان ٹیکس بار اسوسییشن سے افیلیٹڈ بارس بجٹ کی پرپوزرز بناتی ہیں یہ ہم حکومت کی مدد اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اسے اپنی آئینی ذمہ داری سمجھتے ہیں اور ہماری یہ مدد جو ہے میں صدر صاحب آپ کی آہ ناظرین کی کنزمشن کے لیے آپ کے نالج میں لاؤں کہ ہم بڑی توجہ سے دیکھتے ہیں کہ جو پرپوزرز سمیٹ ہوئی اس میں سے کتنی کنسیڈر ہوئی اور کون سی کنسیڈر نہیں ہوئی اور میں آپ کے نالج میں لانا چاہتا ہوں کہ چند سالوں سے جب سے آپ نے کمیٹی میں بجٹ کی ساتھ رکھا ہوا ہے الحمدللہ میں گورنمنٹ کا شکر بظہار ہوں اور اپنے جتنے بھی پارٹیسمنٹس اس کمیٹی میں مارے ساتھ کام کر رہے ہیں سالہ سال سے وہ اس بات کی تصدیق کریں گے کہ اکثر پرپوزرز جو ڈائریکٹ ٹیکسیس ریلیٹڈ تھی یا انڈائریکٹ ٹیکسیس ریلیٹڈ تھی اگر میں سال دوزہ سترہ اور اٹھانہ کی بات کروں آپ اپنے ڈاکومنٹ کو اٹھائیے ہماری موسٹی پرپوزرز کو گورنمنٹ نے انڈورس کر لیا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری ہے اور ہم اپنی ذمہ داری نباتے رہیں گے یہ ملک ہم سب کا ہے اگر ہم اس ملک کے انفرسٹرکچر کو یوز کرتے ہیں اس کی سپیرس کو یوز کرتے ہیں ائر سپیس کو یوز کرتے ہیں اس کے رول آف لاؤ اچھے برے کو اداروں کو استعمال کرتے ہیں اس کے بینیفیشلی ہیں تو ہم اپنی ذمہ داری نبائیں گے ادارے مجود ہیں حکومت ان اداروں کی کاسٹ پے کر رہی ہے اگر وہ ادارے افیکٹیولی نہیں کام کر رہے تو انشاءاللہ ہم آپ سب ملکے پرو ایکٹیولی گورنمنٹ کا ساتھ دیں گے کوئی بھی گورنمنٹ ہو وہ پاکستان کی گورنمنٹ ہے جو پارلیمنٹ میں آئے گی عوام کی ووٹ سے آئے گی ہم اس کی مدد کریں گے اپنی ذمہ داری نباتے ہوئے اور انشاءاللہ یہ جو کمزوری ہیں یہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ تقویت میں بدل جائیں گی اب میں صدر صدر پاکستان ٹیکس بار اسوسییشن اور صدر لار ٹیکس بار اسوسییشن کی اجازت سے اور اپنے حاضر قابرین بیٹھے ہوئے جناب نعیم شاہ صاحب اور انہ منیر صاحب کی اجازت سے آج کی جو انڈریکٹ ٹیکسز کی پرپوزر ہے اس کے خد و حال پیش کرنے کی جاہز چاہوں گا جانتے شرط چیز جاہز تو آہ یہ جو بجٹ کی پرپوزرز ہیں انڈریکٹ انڈریکٹ ٹیکسز جو ہیں ہم یہ چاہ رہے ہیں جی انڈر آہ زہیب آہ آپ مجھے کوئی دینے میں اس کو سکیپ کرتا رہا ہوں انڈریکٹ ٹیکسز زیادہ ضرور ہوگی نہیں ٹھیک ہے زیادہ انڈریکٹیو یہ میرے ناظرین کے لیے میں آپ سیرز کرتا چلوں یہ زہیب صاحب آپ کو اپلوڈ کر دیں گے میری پریزنٹیشن ہم اپنی پریزنٹیشن کو تھوڑا انٹریکٹیو موڈ میں رکھتے ہیں آپ میری آواز پہ اور میری گفتگو پہ توجہ رکھیں انشاءاللہ آپ کو وہ سارے پوائنٹس آپ کے نالج میں لانا مقصد ہے جو کمیٹی ری فارم کی ہیں اور اگر آپ اس میں کچھ ایڈ کروانا چاہے تو آپ کروا سکتے ہیں بنیادی طور پہ انڈریکٹ ٹیکسز ٹوٹل کٹی کے اندر بڑھائیے ریوینیو کی جو ٹوٹل کلیکشن ہے اس میں انڈریکٹ ٹیکسز کا پورشن کم کرنے کم کیسے ہوگا یہ میں اپنی پرپوزلز میں آگے آپ کو تھوڑا بریف کروں گا بنیادی طور پہ ہمارا تقاضہ اور ماری جو جو گورنمنٹ کو سمیشن ہوگی وہ یہ ہوگی کہ انڈریکٹ ٹیکسز چونکہ یہ جو نئے فنانس منسٹر صاحب آئے ہیں ان کو جو ٹیو وار فیڈل گورنمنٹ سے اور پرائم منسٹر سے ملے ہیں اس میں سب سے پہلا ٹیو وار انفلیشن کم کرنے اور انفلیشن کم کرنے کے لیے انڈریکٹ ٹیکسز کو کم کرنا انتہائی ضروری ہے اور انڈریکٹ ٹیکسز کو کم کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ گورنمنٹ کا ریوینیو کم ہو جائے گا انڈریکٹ ٹیکسز کو کم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے ان سیکٹرز پہ ٹیکس کم کرنا جو اور برڈن ہے اور ان سیکٹر پہ ٹیکس لگانا ہے جہاں پہ ٹیکس نہیں لگا ہوا اس کی نشاندہ ہی کرنا ہماری ذمہ داری ہے اور ہم اپنے ڈاکومنٹ میں گورنمنٹ کی مدد کریں گے کہ کن سیکٹرز کے اندر ٹیکس نہیں لگ رہا یا جن پہ ٹیکس لگا ہوا ہے وہاں سے نہیں ٹیکس آ رہا ان پہ توجہ کرنی ہے اور جن ٹیکسز کا جی ڈی پی میں کانٹریبیوشن ان کے کانٹریبیوشن سے زیادہ بوجھ کی صورت میں ہے وہاں پہ ان کو ریلیف دینے کی ضرورت ہے اور وہاں پہ ٹیکسز کو کم کرنے کی ضرورت ہے وہ کم کیسے ہوں گے ہماری پریزنٹیشن آگے چل کے اس کو ایکسپلین کرے گی تو بنیادی طور پہ میں نے آپ سیرز کیا کہ ہمارے جو ڈاکومنٹ کی بنیادی چیز ہے وہ ڈیریکٹ ٹیکسز اور ان ڈیریکٹ ٹیکسز کے توازن کو ٹیک کرنے کی طرف ریکویسٹ ہے جب یہ ان ڈیریکٹ ٹیکسز کا توازن حراب ہوتا ہے تو بنیادی طور پہ اس سے اکنومک گروتھ امپیکٹ ہو جاتی ہے ان ڈیریکٹ ٹیکسز کے زیادہ ہونے سے انفلیشن ہوتی ہے اور ان ڈیریکٹ ٹیکسز کے زیادہ ہونے سے پاورٹی ہوتی ہے غریب آدمی کی قوتیں خرید کم ہوتی ہے اور اس قوتیں خرید کم ہونے سے ایک فرسٹریشن بھرتی ہے تو ہماری یہ ارض ہوگی جو سیلز ٹیکس کا مجودہ ریٹ ہے یہ سترہ پرسنٹ سے کم کر کے اسے پندرہ پرسنٹ کیا جائے یہ دو پرسنٹ جو ٹیکس کم ہوگا اس سے گورنمنٹ کی طرف سے جو آنسر آتا ہے یا جو ان کی طرف سے تقاضہ پیش کیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں ہمارا ٹوٹل ریوینیو کام ہو جائے گا تو میں یہاں ارز کرتا ہوں ہماری کمیٹی نے اس پر انیلیسیس کی ہے کہ اگر ہم پندرہ پرسنٹ سیلز ٹیکس کرتے ہیں تو ایف بی آر کے ریوینیو میں فرق نہیں پڑے گا کیونکہ ایف بی آر آپ تھوڑی تھوڑی کرتے رہنا میں بتاتا رہا ہوں ایف بی آر کا جو ریوینیو ہے وہ آپ ایف بی آر سے اگر پوچھیں تو ایف بی آر کہتی ہے کہ ٹیکس سیل ٹیکس کی مد میں ہمیں جو نیٹ کلیکشن ہوتی ہے وہ چار سے پانچ پرسنٹ ہوتی ہے باقی وہ اماؤنٹ ہے جو ارجسٹمنٹس میں ہم بزنس مین کو واپس کر دیتے ہیں یا ری فنڈز کی صورت میں بزنس کو واپس کر دیتے ہیں اگر میرے انپوٹس کا ریٹ پندرہ پرسنٹ ہو جائے اور آوٹپوٹس کا ریٹ پندرہ پرسنٹ ہو جائے تو گورنمنٹ کی ارجسٹمنٹ تو اسی طرح ہی واپس جائیں گی تو آپ کو جو نیٹ کلیکشن آ رہی ہے جس پہ آپ کا ریوینیو بیس کر رہے وہ چار سے پانچ پرسنٹ ہے اور یہ ایز ایزی رہے گی تو اگر گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ آپ جو ذمہ داری اٹھاتے ہیں ایف بی آر کے ذریعے انڈریکٹ ٹیکسیز کی انڈریکٹ ٹیکسیز میں کچھ کمی آتی ہے تو ہماری تجویز یہ ہوگی کہ آپ کسٹم سائٹس کے اوپر جو نون ایسینشل آئیٹمز ہیں ان پر ٹیرف کو برا لیجئے اور وہاں پہ جو انڈسٹریل انپوٹس ہیں اور جو انڈسٹریل لوکل اور ایسی انڈسٹریل ہیں جو انڈسٹریل ہیں ان کے ٹیرف میں اتنے کشن سے کمی کر لیجئے تو پہلی تجویز سے اس ٹیکس میں ریٹ کو کمی کرنے کی ہے اگر میں تھوڑا سا ترتیب اپنے پریزنڈنٹ صاحب کی سپیچ کے مطابق لیا ہوں تو ہماری جو پریزنٹیشن ہے اس میں ہم پہلی گورنمنٹ کو پیش کر رہے ہیں وہ ایز آف ڈوئنگ بزنس ہے ایز آف ڈوئنگ بزنس میں جو ہماری گزارشات ہیں وہ تین سے چار رہے ہیں ان پہ ڈیٹیل بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں اشارہ دے دیتا ہوں پہلی میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس میں ہم سیل ٹیکس کی شرعہ کو کم کرنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم چاہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ جو آہ نیا روزگار جوان روزگار پروگرم لے کے آ رہی ہے جس میں گورنمنٹ تقریباً بلین آف روپیس کے لونز دے رہی ہے اور وہ سارے کے سارے سمال میڈیم انٹرپنیورز کے لیے ہیں اس کے لیے ہم چاہ رہے ہیں ایک ایزی ٹیکس سکیم انٹرڈیوز کی جائے اور ایسا نہ ہو کہ یہ سکیم آ جائے فنڈ کی ڈسٹیبیوشن ہو جائے اور اس کے بعد اس میں آہ لوگ اتنی ویلتھ نہ بنائیں اتنا پروفیٹ نہ بنائیں جتنے ان کو ٹیکسز لگ جائیں تو ہم ایک سپیشل پروٹیکشن چاہ رہے ہیں اس قانون کے ذریعے کہ اس قانون کے ذریعے جو ہے روزگار جوان سکیم میں جو نیک آروبار سٹارٹ ہو رہے ہیں ان کے لیے ایک آسان ٹیکس کا نظام متعارف کرایا جائے جس میں انکم ٹیکس اور سیلز ٹیکس کے اوپر ایس ایم ایس کے لیے اور کوٹیج انڈسٹری کے لیے اور ریٹیل سیکٹر کے لیے اور جو باری ای کامرس کے ٹیکس گزار ہیں ان کے لیے ایک ٹرن اوور بیس ٹیکس لائے جائے اور ٹرن اوور بیس ٹیکس میں کسی قسم کی انپوٹ ایجسٹمنٹ نہ ہو اور یہ 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 ٹرن اوور ٹیکس جو ہے اس کی شرح ایک سے دو فیصد کے درمیان میں کہیں رکھی جا سکتی ہے اور اگر ایپ بی آر یہ سمجھتی ہے کہ یہ ویٹ کی سکیم کے خلاف ہے اور ویلیو ایڈیٹ سکیم کے اندر فکس ٹیکس نہیں ہوتا تو میں اشارہ کروں گا فیڈل گورنمنٹ کو کہ ایپ بی آر سے پوچھا جائے سیل ٹیکس کے اندر جو 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 سکیول ٹین رکھا گیا ہے اس میں تو فکس ٹیکس کی بات کی گئی ہے اور جو سکیول نائن رکھا گیا ہے اس میں موبائل فونوں پہ موبائل فون منفیکچرز پہ سیمز پہ الیکٹرونکس پہ فکس ٹیکس لیا جا رہا ہے اور اگر میں فیڈلک سائز ڈیوٹی کی طرف لے جاؤں اپنی گورنمنٹ کو تو فیڈلک سائز ڈیوٹی میں سٹیل سیکٹر میں پروڈیکشن بیس ٹیکس لیا جا رہا ہے ٹیکس اور تقریباً ہر جو ٹیکس کی جتنی بھی کائنٹس ہیں دنیا میں جو کہ انٹرنیشنل بیسٹ ویٹ پریکٹسز کے اگینسٹ ہے وہ پہلے ہی شامل کی ہوئی ہے اس میں ہم نے ایکسٹر ٹیکس کی ریجیم رکھی ہوئی ہے آپ نے ایک وینڈو اوپن کی ہے کہ اگر اتنا بجلی کا بل ہو تو اس سے کم والے کو سیلس ٹیکس بجلی کے بل میں لیا جائے گا یہ ویٹ کی پریکٹسز کے گینسٹ ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ٹر نور بیسٹ ایک سکیم لے کے آئیں جس میں بالکل نومنل نومنل سا انپوٹ اجسمنٹ کے بغیر سیلس ٹیکس ہو اور یہ سیلس ٹیکس اکراؤس ڈا بورٹ سب کو لگے ایز آف ڈوئیز آف ڈوئنگ بزنس میں جو ہماری دوسری پرپوزل ہے ٹیکس ریٹ کی کمی کے بعد وہ دوسری ہماری پرپوزل جو ہے وہ ہے ریسٹکشن سے ریلیٹیڈ جو ایپ بی آر نے آہ فسکل سٹیچوز میں وہ سیلس ٹیکس کی بات کر لیں یا فیڈل اکسائز کی کر لیں انپوٹ کی ایجسمنٹ پہ لگائی ہوئی ہے اس کو ریشنلائز کرنے کی ضرورت ہے میرا اشارہ ایٹ بی کی طرف ہے اگر ہول سیل سیکٹرز اور ڈسٹیبیوٹر سیکٹر کو دیکھیں ریٹیل سیکٹر کو دیکھیں تو یا ان میں کچھ سیکٹرز ایسے ہیں جو بڑا زیادہ ٹرن آور پہ کام کر رہے ہیں ان کے پروفیٹ مارجن بون ہوتے ہیں ان سے منتری ٹین پرسنٹ نہیں آپ انپوٹ رسٹکٹ کر سکتے تو اس قسم کی رسٹکشنز جو ہیں یہ ویٹ موڈ کے خلاف ہیں آپ اپنے سسٹم کو سٹرونگ بنائیے ایٹ بی اور اسی طرح سے ایٹ کے سیکشن ایٹ کے اندر جو نیگٹیو لسٹ ہے کیپٹل گوٹس کا انپوٹ روکا ہوا ہے اور اسی طرح سے جو بلڈنگ مٹیرل انڈسٹری بن رہی ہے اس کے انپوٹس روکے ہوئے ہیں یہ سب چیزیں بزنسمن کے کیپٹل کی کاسٹ کو براتی ہیں اگر بزنسمن کے کیپٹل میں ٹیکس کا کمپوننٹ زیادہ ہوتا چلا جائے گا تو اس کا کیپٹل سارا ٹیکسز میں چلا جائے گا تو اس کے پاس پھر ورکنگ کیپٹل تو بچتے ہی نہیں ہے پھر بینکوں کے کرزے پہ کام کرنا پڑتا ہے یا پھر اس کو ادھار پہ کام کرنا پڑتا ہے اور یہ جو کریڈیٹرز کے ادھار ہوتے ہیں ان میں بھی پروفٹ کے مارجن زیادہ ہوتے ہیں بزنسمن سکویز ہو جاتا ہے بزنس سکسس سٹوری نہیں بنتی تو پٹ نا لانگ سٹوری شورٹ کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں جو رسٹکشنز لگی ہوئی ہیں آپ کے انپوٹ ٹیکس کے اوپر انپوٹ ٹیکس بزنسمن کا کیپٹل ہے اپنی پوکٹ سے پی کر کے ہے اس کو فیل فور اٹھا لیا جائے اور اگر کوئی سیکٹر اور اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کو براڈننگ آف ٹیکس بیس کی درہاز کی جا رہی ہے اور براڈننگ آف ٹیکس بیس پہ گورنمنٹ ریل آٹومیشن کو یوز کرے آپ سی این آی سی کی کنڈیشن لے کے آئے جتنی لارڈ سکین منوفیکچرنگ ہے اس نے پچھلے سال میں آپ کو اپنی ڈاؤن سٹریم سپلائی چین میں ساری اپنے ڈسٹیبیوٹرز ہول سیلر ڈیلرز کی ڈیٹیل دے دی اب ایف بی آر کی ذمہ داری تھی ان کو ریجسٹرڈ کرتا ان کو کچھ حسنہ فضائی ہوتی ایک بندہ سیلس ٹیکس میں ریجسٹرڈ نہیں ہو سکا جبکہ ہماری معلومات کے مطابق لکھو لوگوں کی نیکچر سی اوپ دا سیلس ٹیکس ٹیکس کے تحت انفرمیشن ایف بی آر کے پاس جمع ہو چکی ہے ایسی ایکسرسائز کرنا حسنہ شکنی کرتی ہے لارڈ سکیر منفیکچرنگ کی جس سے کچھ آؤٹپوٹ نہیں ملتی بہت ڈیٹا ہی کٹھا ہو چکا ہے ہماری درہاس ہوگی کہ فل فور نیکچر سی میں جو ڈیٹا ایف بی آر کے پاس لارڈ سکیر منفیکچرنگ سیکٹر سے آگیا ہے اس کو فوری طور پہ آپ سیلس ٹیکس کی ریجسٹریشن نمبر ایشو کریں اور سیلس ٹیکس کی ریٹنز کو انفورس کرائیں تاکہ جو لوگ منت کر رہے ہیں اپنے اکاؤنٹنٹس اپنے سٹاف کی کاؤسٹ پہ آپ کو انفرمیشن پروائیٹ کر رہے ہیں بغیر کسی ریٹن کے لارڈ سکیر منفیکچرنگ کے اندر ہنڈرڈ انڈرڈ انڈرڈ ایمپلائیز کا ٹیکس ڈیپارٹمنٹ ہے جو گورنمنٹ کی کمپلائنسیز کی کاؤسٹ اٹھا رہا ہے وہ چاہے بھی دولنگ ٹیکسز ہیں چاہے وہ سیلس ٹیکس کی ریٹن نے ہے یا وہ آپ کی ادھر کمپلائنسیز ہیں ان کمپلائنسیز پہ گورنمنٹ کوئی ریٹن میں پہ نہیں کر رہی ایٹ لیسٹ کچھ ٹیکس بیس بڑی کریں تو بزنس مین کو ایک اپریسیشن ملتی ہے کہ میری ایفرٹ جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے اس ملک کی پروگریس کے لیے یوز کی جا رہی ہے تو ہم گورنمنٹ سے ریکویسٹ کریں گے کہ بروڈننگ اس طرف کریں بروڈننگ انڈسٹریل الیکٹرک سٹی کنیشن جو کہ بہت بہت بڑے بھیل ہیں آپ ملینز کے بھیل آ رہے ہیں اور ان پہ کوئی جی ایسٹی کی ریسٹریشن نہیں ہو رہی فیل فور ان کو ریسٹریشن کی طرف لے جانے کے لیے اقدام کیے جائیں تو یہ بروڈننگ آف ٹیکس بیس کے ساتھ ہم نے بات کی سیل ٹیکس کے ریٹ کو کم کرنے کی اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے گزارش کی جو ڈیلی اسینشلز ہیں ان کے اوپر لے کے آنے کی اور انڈریکٹ ٹیکسز میں جو انڈسٹریل انپوٹس ہیں ان کے جو ٹیرف ہے ان کی کمی کی بات کی نون اسینشل آئیٹمز پہ جو ہے وہ ٹیرف اور ٹیکسز کے بھرانے کی درہاز کی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم ایز آف ڈوئنگ بزنس میں دیکھتے ہیں کہ سیلس ٹیکس ایکٹ کے اندر اور فیڈلک سائز میں ہمیں کچھ ایولز نظر آتے ہیں وہ ایولز ہیں فردر ٹیکس کی صورت میں سیلس ٹیکس میں اندر یہ جو ایول ہے اس کو جو ہے وہ بزنس کو ایکسپولائٹ کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے آپ نے اس کے نیچے مختلف قسم کے ایس آر اوز ایشو کیے ہوئے ہیں کہ ایک کیٹیگری کو فلاں کی ڈسٹریبیوٹر کیٹیگری کو انڈ کنزیومر کو نہیں لگے گا ایمپورٹر نہیں پے کرے گا ایک پے کرے گا دوسرا نہیں پے کرے گا انفورسمنٹ آپ کی ہے کوئی نہیں سالہ سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہی سیکٹر کے اندر کچھ لوگ پے کر رہے ہیں کچھ لوگ نہیں پے کر رہے ہیں ان کی کوسٹ آپس میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ آ جاتا ہے اس کے اندر میل پریکٹس ہو رہی ہے ہماری گزارش ہوگی کہ فردر ٹیکس کو فیل فور جو ہے وہ ابولش کر لیا جائے تاکہ یہ جو ڈسٹورشن ہے ویڈ موڈ کے اندر اس کو ختم کیا جا سکے اس کے ساتھ ساتھ ہماری ریکویسٹ ہوگی کہ جو ڈیفارٹ سر چارج اور پنلٹیز ہیں وہ ایز آف ڈوئنگ بزنس کے نیچے ان کی شرح بہت زیادہ ہے انہیں کم کیا جانا چاہیے پنلٹیز کو ریوینیو کے طور پر کہیں بھی دنیا میں استعمال نہیں کیا جاتا جو ہے جو ہے وہ لوک انفورسمنٹ ہوتی ہے اور اس کی جو ہے وہ ایمپلیمنٹیشن کے لیے ایک ڈیٹوریشن کا اس کا ایمپیکٹ ہوتا ہے اسی ایمپیکٹ کو اسی تک رہنا چاہیے پچیس سو روپے پر ڈے کی پنلٹی اور ایک سال کی اتنے ملین پنلٹی اور دو سال کی اتنے ملین پنلٹی یہ چیزیں کسی بھی محظم ممالک کے اندر نہ ہوتی ہیں نہ ہونی چاہیے ہم اپنے ایجوکیشن کریں اپنے ٹیکس کلچر کریں اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ کریں وہ اپنی ذمہ داری کریں اور اپنی ذمہ داری سے اپنی کمپلائنس کریں پنلٹیاں آج تک جو لگی نہ ملی یا تو وہ اپیلوں میں معاف ہو جاتی ہیں یا کوٹوں کے لیے برڈن کا سبب بنتی ہے ڈیسپائیٹ ڈیس فیکٹ کہ پروفیشن کا اس میں فائدہ ہے پروفیشن کا فائدہ ہے لیکن اندہ لارجر انٹرسٹ آف دا کنٹری اور فور دا بینیفیٹ آف دا بزنس کمیونٹی ہم پرپوس کریں گے کہ پرنلٹیز اور ڈیفارٹ سے چارج کی شرح کو کم کیا جائے اس کے ساتھ ساتھ ایز آف ڈوئنگ بزنس کے بعد جو ہے وہ دوسری جو ہے ہماری پروپوزل شباز آگے کر دیجئے وہ سٹیمولیٹنگ انڈسٹیلائزیشن کی ہے ہم جو اپنی انڈسٹری ہے اس کی حوصلہ افضائی کے لیے اس کی حوصلہ افضائی کے لیے گورنمنٹ کو کچھ اقدام جو ہے وہ سفارشات پیش کر رہے ہیں اور ان سفارشات کے اندر ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے بزنس مین کو جو ارجسٹمنٹ کے اوپر کنڈیشنز ہے وہ ہٹا دے وہ ارجسٹمنٹ کو اوپن اینڈیڈ ہونا چاہیے اس میں سکس منت کی ایٹ منت کی نائن منت کی نہیں ہوتی بیڈ ڈیٹس کی پرویزن ہونی چاہیے ڈیبیٹ کی ایڈڈ ارجسٹمنٹ بزنس مین کے لیندین کے معاملے ہوتے ہیں اس کے لیے اتنی زیادہ رسٹکشن ریٹرن میں ڈالنا نامناسب ہے اور یہ انجسٹ انریچمنٹ ہے اور سٹیٹ کو اتنا زیادہ سکویز نئی سسٹم کو کر دینا چاہیے کہ لوگ ایف بی آر کے دفتروں کے چکل لگاتے رہے ہیں کہ ہم نے ایک ڈیبیٹ نوٹ انٹر کروانا ہے ایک ریٹرن ریوائز کروانا ہے یہ بزنس مین کے فنڈیمنٹر رائٹ ہوتے ہیں اور جو بھی آپ کے پاس آڈٹ کا ایک نظام مجود ہے کسی جگہ پہ اگر رونگ ڈوئنگ ہوگی تو آپ کے پاس سیکشن یارہ مجود ہے آپ کی انفورسمنٹ مشینری بیٹری ہے جہاں غلط ہوتا ہے اس کو دیکھیں اور اس اس کا بالکل یہ مقصد نہیں کہ آپ اکروس دا بورٹ ہر بزنس مین کو ریوائز ریٹرن کی اجازت سے روک دیں اس کی ڈیبیٹ کریڈٹ ایجسمنٹ سے روک دیں اس کے بیڈ ڈیٹس لوگ نہ کریں اور اس پہ ٹائم کیپ لگائیں یہ سب چیزیں انڈسٹری کے لیے اور بزنس کی گروت کے لیے جو ہے وہ نیگٹیو ہیں اور ہم تجویز کر رہے ہیں کہ ان چھوٹی چھوٹی جو چیزیں اس سے بہت جیسٹر جائے گا اس کو فوری طور پہ ہٹایا جائے اس کے ساتھ ساتھ ٹیکس ریفارمز کی بات کی جا رہی ہے ٹیکس ریفارمز کے اندر میں نے سیکشن ٹوئنٹی تھری کی طرف اشارہ کیا سیکشن ٹوئنٹی تھری کے اندر جو ڈیٹا ہی کٹھا ہوا ہے اس کی افیل فور ایمپلیمنٹیشن برادننگ پرپس کے لیے ضروری ہے اسی طرح ملٹیپل آڈٹس کی بات ہے کنزیکٹیو آڈٹ کی بات ہے اگر آپ نے سیکشن ٹوئنٹی فائیف تھرٹی ایٹ سیونٹی ٹو بی کے اتنے سارے آڈٹس اور اس کے بعد اگر آپ ریفنڈ کی بات کریں تو ریفنڈ جو ہے وہ ریفنڈ کے پوسٹ ریفنڈ آڈٹس ہیں پری ریفنڈ آڈٹ ہے اور ایف بی آر کی ہم مدد کرنا چاہتے ہیں یہ کہہ کہ آپ اپنا فوکس آڈٹ کریں ایک آڈٹ کریں اس کو آڈٹ کے سٹینڈرز کے مطابق کریں آج کا جو آڈٹ ہے وہ کسی طرح بھی آڈٹ کے سٹینڈرز پر پورا نہیں اترتا ہم نے آڈٹ کو ایک روایتی ایکسرسائز بنا لیا ہے ایک نوٹیس جانے چند ڈاکومنٹ آنے ہیں اور اس کے بعد پھر کیا ہونے ہیں سب پریکٹیشنرز جانتے ہیں ہم چاہ رہے ہیں کہ ایسا آڈٹ ہو جو کہ اگزیمپلری آڈٹ ہو اور اس آڈٹ کے ایسے کونسیکمنٹس ہو کہ اس آڈٹ کے نتیجے پر انہوں والی اسیسمنٹ اسٹیبلیش ہو جو ڈیشل اسکروٹری میں ٹھہرے تاکہ اس کے کچھ میننگفل میسیجز جائیں اس کے ساتھ ساتھ ہماری ریکویسٹ ہوگی کہ منزریہ کی اسٹیبلیشمنٹ کے بغیر بزنسمن کو اریسٹ کرنا کوئی کریڈٹ اینٹری غلط ہو گئی ہم نے ریسینڈلی دیکھے ایف آئی آ ریجسٹرڈ کر لی گئی حراسمنٹ ہو جاتی ہے اور یہ 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 نہیں ہم سمجھتے کہ اب ہمارا ملک ان چیزوں کا متحمل ہو سکتا ہے یہ جو پولیسنگ ہے اور یہ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جو نہ تو ڈپارٹمنٹ کو یہ زیب دیتا ہے اور نہ ہی ایک جو پولیٹل پولیٹیکل گورنمنٹ کو اس قسم کے اقدام کرنے کی اجازت دینی چاہیے ایک کسی بھی محظم ملک کے اندر کسی ڈیبٹ کریڈٹ کی غلطی کے اوپر ایف آئی آر کا درج کرنا کہیں ثابت نہیں ہے آپ بزنسمن کو اپرچونٹی دیتے ہیں اس کو کنفرنٹ کراتے ہیں وہ اپنی سیٹیسفیکشن کر لیتا ہے نئی ثابت کر پاتا کوٹیں مجود ہیں ultimately آپ کو at the end of the day ٹیکسٹ ملنا ہے آپ کو ایسی آسیسمنٹ کر کے ایسی ایف آئی آر کر کے کیا ملتا ہے جو آپ کی بھی جگہ سی ہوتی ہے اور آپ کو کچھ اس میں حاصل بھی نہیں ہوتا اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک گورنمنٹ کی توجہ آئی او سی او کے کوٹے کی طرف کرانا چاہتے ہیں آئی او سی او جو ہے یہ انپوٹ آؤپوٹ کوفیشنٹ ارگنیزیشن ایک بڑا وائٹل ارگنیزیشن آف دی ایف بی آرہا ہے اور یہ اپنی ڈیوٹی ٹھیک طرح نہیں نبارا یہ لوگوں کو کنسیشنری کوٹے آلاو کر رہے ہیں اور یہ کنسیشنری کوٹے لوکل مارکٹ میں ٹریڈ کے گینسٹ بھک رہے ہیں راو مٹریلز اور یہ بزنس مین جو جینئن بزنس مین ہے اس کے لیے ایک بہت بڑی پرابلم ہے انپوٹ آؤپوٹ کا اوبجیکٹیو جو تھا وہ ایک سپورٹ اورینٹیڈ یونٹ تک محدود تھا اور یہاں ایسی انڈسٹریز جو ہمارے یہاں جو امپورٹ بیسٹ پرڈکٹس ہیں ان کو ہم کم کرنا چاہے تو ان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے سپورٹ کرنے کے لیے یہ کوٹے تھے یہ انپوٹ آؤپوٹ کا کوٹا اس وقت ایک بڑا میگا سکیم بن چکا ہے اور ایف بی آر کو اس کی طرف دیکھنا چاہیے یہ لوکل انڈسٹری کے لیے بہت پرابلم بن رہی ہے یہ سو کالڈ یونٹ ریجسٹرڈ ہوتے بغیر اس کی پرفارمنس کے پہلے دن سے کوٹا مل جاتا ہے کوئی اس کی سابقہ سالوں کی پرفارمنس نہیں چونکہ یہ ساری پرپوزر پاکستان ٹیکس بار اور لاو ٹیکس بار نے اس ملک کی پروسپیرٹی کے لیے پروگریس کے لیے بنائی ہے اور اپنی ڈیوٹی سمجھتے ہوئے بنائی ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ان تمام چیزوں کی نشاندہ ہی کریں جو اس ملک کے بزنس کی پروگریس میں ہنڈرنس ہیں جو اس ملک کی گروت میں اور اس کی اکانومی کی گروت میں رکاوٹے ہیں تو انپوٹ آؤپوٹ کوٹے کی جو ہے وہ رسٹرکشن کو دوبارہ دیکھنے کی اشد ضرورت ہے انٹی آوائیڈنس پروینز ہیں سیکشن ایٹ اے کا جو ہے ایف بی آر نے مختلف کیسز میں آؤٹ رائٹلی استعمال کیا آپ نے دیکھا ریسنڈلی سندھ ہائی کوٹ نے ججمنٹ دے کے سیکشن ایٹ کے اوپر انٹرپٹیشن کی کہ جب تک آپ اس کے منزلی اسٹیبلش نہیں کرتے اور سپلائی چین کے اندر بینیفیشری باہر نہیں ہوتا اس وقت تک آپ اس کو اس کنائیوینس کے بغیر اس کا انپوٹ ٹیکس لاؤ نہیں کر سکتے اگر سپلائی ٹیکس جمع نہیں کراتا میرا اشارہ سیکشن ایٹ ون سی اے کے اوپر ہے ایٹ ون سی اے کہتا ہے کہ میں نے پیمٹ کر دی اور میرے جو سپلائیر وینڈر ہے اس نے اگر ایف بی آر کی ریٹن میں ٹیکس نہیں جمع کر آیا تو میرا انپوٹ ٹیکس جس لو کر دیا جائے گا میری یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ میں اپنے وینڈر کی ٹیکس ریٹن چیک کروں اور پھر اس کے ایف بی آر کے ساتھ افیرز کو چیک کروں اور اس کی ریجسمنٹ کی ویریفکیشن کروں سندھ ہائی کورڈ نے اس جو ہے پرویین کو ریسنٹلی سٹک ڈاؤن کی ہے الٹرا وائرس قرار دی ہے اسی طرح سے ہم نے اشارہ اس سے ملتی جلتی تین مزید پرویینز کی طرف کی ہے آپ اس کو بھی دیکھئے اس پہ پر نانسمنٹ آ چکی ہیں ایک سسپینشن سے بلیک لسٹنگ سے ریلیٹڈ سیکشن ٹوئنٹی ون ٹری ہے اس کو بھی دیکھنے کی کچھ بزنسز کلوز ہو چکے ہیں کچھ لوگ ڈیفولٹر ہو چکے ہیں اور کچھ لوگ اپنا بزنس بند کر کے سیلویاں بیچارے جوب کر رہے ہیں اور ان کو نون فائلنگ کے دس دس سال کے نوٹسز آ رہے ہیں ملینز آف روپیز پنلٹیز کے آپ میں آپ کے توصل سے پاکستان ٹیکس باہر اور آج کے پروگرام سے ایف بی آر کے نالج میں لاؤں گا ریکویسٹ کروں گا کہ جس طرح آپ نے انکم ٹیکس سائیڈ کے اوپر دو سو چودہ ڈی کا ایک بولڈ سٹیپ لیتے ہوئے دو سو چودہ ای میں یہ سب ختم کیا آپ کو ایک ڈیلز ریسٹیشن کی اور جو ایزی اگزیسٹ سکیم ایس سیل ٹیکس میں انٹرڈیوز کرانی ہوگی جس میں جو لوگ ڈیلز ریسٹیشن کی اپلیکیشن دی چکی ہیں اور وہ پنلٹیز کے اوپر آپ کو ویور دینا ہوگا آپ دیکھئے آئرس کے اندر سے پانچ پانچ چھے چھے سال کے ملین روپیز کی پنلٹی کے نوٹسز ایشو ہوئے ہیں نہ تو یہ پنلٹی ملے گی کچھ لوگ فوت ہو چکے ہیں اگزیسٹ ہی نہیں کرتے یہ سسٹم کا بوجھ برائیں گے یہ کنسلٹنٹ کا بوجھ برائیں گے یہ عدالتوں کا بوجھ برائیں گے عدالتیں جو اپنا وقت مصبت طرف لگا سکتی ہیں وہ ان چیزوں میں ضائع ہو جائے گا انہی اگزارشات کے ساتھ میں آپ دوستوں سے اجازت چاہوں گا اپنی بات کو اس بنیاد پہ ختم کرتے ہوئے کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ چونکہ منی بل جو ہے ایک سپیشل لیجسٹیشن ہے اور گورنمنٹ کے پات دونوں ہاؤسٹر کیونکہ ایک صریعت نہیں ہے تو یہ ایک براہ وائٹل موقع ہے کہ آپ کو سانی سے منی بل کے اندر اپنی بہت سی لیجسٹیشن کرنے کا موقع ہوتا ہے ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں آپ ہمارے جو ایکسپرٹس ہیں ان کو اون بورڈ کریں اور ایسے قوانین انٹرڈیوز کریں جس کو سوسائٹی ایکسپٹ کر لیں ایسے قانون کا کیا فائدہ جو سوپر ٹیکس انکم سپورڈ لے وی اور اسی طرح سے بونس شیئرز ڈیویڈنٹ شیئرز کی ٹیکسیشن کی طرح آج تک عدالتوں میں پینڈنگ پرے ہیں اور ایک پیسے کا آپ کو گورنمنٹ کو فائدہ نہیں ہوا اور عدالتوں سے یہ سارے قوانین کلر ایبل لیجسلیشن کے نام پہ سٹک ڈاؤن ہو گئے تو ہم اپنے اکابرین کی اجازت سے گزارش کریں گے کہ آپ ہمارے اکابرین سے مدد لیں ہمارے ایکسپرٹ ٹیم سے مدد لیں اور ایسے قوانین لے کے ہیں جو سٹیک اولڈر کو اکسیپٹ ہوں اور آرڈیننس کے ذریعے جو قوانین آ رہے ہیں یہ سوسائٹی کے اندر فرسٹریشن بناتے ہیں لوگوں کا اعتماد ختم ہوتا ہے ٹیکسپیر کی کیلکولیشن اور پروجیکشنز خراب ہوتی ہیں آرڈیننس کے ذریعے آپ جو ٹیکسیشن کرتے ہیں وہ بزنس مین کی فیزیبیلیٹی اور بزنس بیلنس شیٹ کو خراب کرتے ہیں ایسی ٹیکس اگزمشن کی ویڈڑائنگ ایسے نئے ٹیکس اگزم پوز جو آرڈیننس سے کیا جائے سٹیک و اولڈر کی کنسلٹیشن کے بغیر وہ کئی بھی نہیں ٹھہرتے ہم گورنمنٹ سے گزارش کریں گے کہ آپ ہماری انپوٹ سے مدد حاصل کریں اور یہ جو ڈاکومنٹ آپ کو پیش کیا جا رہے پاکستان ٹیکس بار کی طرف سے اس کو مناسب وقت میں مناسب آپ توجہ دیں انشاءاللہ آپ کا بھی فائدہ ہوگا اس ملک کا بھی فائدہ ہوگا جزاکو من اللہ بہت زبردست ماشاءاللہ آہ زائدتیق صاحب آپ ہمیشہ کی طرح بڑی پرفیکٹ اور بڑی آہ کمپریانسیو قسم کی اور بڑی اچھی اور ورکیبل پروپوزرز آپ نے دی ہیں انشاءاللہ ہم اس پہ کام کر رہے ہیں تو مزید اس پہ ہم اس کو انکارپیٹ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی مشہوری سے تینکیو جائج صاحب آپ کی پروپوزرز انشاءاللہ پاکستان ٹیکس بار اور لو ٹیکس بار ملکے جتنی بھی آپ نے یہ پروپوزر انڈیریکٹ ٹیکس پیسی دیں ہیں یہ ساری ہی میرا خیال میں ہونی چاہیے اور یہ ہمارا ہی فائدے میں ہے اور اس بلک کے فائدے میں ہیں اب میں ڈریکٹ ٹیکس کے لیے انہاں ندیم بڑھ صاحب سے گزارش کرتا ہوں گو اپنی پیزنٹیشن دیں چیئرمن لٹو بی اکیڈمی ندیم بڑھ صاحب جی بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو تمام حاضرین کو میری طرف سے شکریہ کہ ان آپ سب لوگوں نے اتنے تھوڑے ٹائم میں یہ سارا کچھ ریجمنٹ کیا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ پکٹر پکٹر میں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں گی بعد میں انشاءاللہ میں کچھ وربل چیزیں پہلے میں شیئر کرنوں پھر میں جو سلائیڈز ہیں وہ شیئر کر دوں گا آپ لوگوں کے ساتھ اب اس سے پہلے کہ میں اپنی پریزنٹیشن جو بیسے جو ڈیٹیل کافی ہے لیکن میں انشاءاللہ کر کے اس کو آپ سے پریزنٹ کروں گا ون بائی ون کر کے تو اب سب سے پہلے جو ایک بڑی امپورٹن چیز حضیق میں بڑی بڑھ صاحب آپ سے بزارش ہے کہ جو کسی نوٹس ہیں وہ آپ ہمیں الیبریٹ کر دیں باقیہ پریزنٹیشن جو ہے وہ دیں گے تو اس میں پھر ہم ڈسکس کر لیں گے in the end جو ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے ہر سیمینار اور ہر جگہ پہ میں نے پریزنٹ کیا ہے نمبر ون یہ ہے کہ اگر آپ اپنے بجٹ کو اگر آپ انیلیسیس کریں تو تھرٹی تھری پرسنٹ جو میں نے انیلسیس کیا تھا دوزار انیس میں تھرٹی تھری ون تھرڈ یعنی آپ کا مارکر تھا اور ٹوینٹی فائی پرسنٹ وہ ڈیفنس پہ ایکسپینٹ ہو رہا تھا اگر آپ ان کو ٹوٹل کر لیں تو تقریباً ساٹھ پرسنٹ جو ہے وہ آپ کا یہ دو سیکٹرز کے اوپر دو عصو میں چلا گیا اب چالیس پرسنٹ میں آپ ملک کو کیسے چلائیں گے اور کیسے اس کو مینٹین کریں گے ایڈوکیشن ہیلتھ اور باقی چیزوں کا کیا حال ہوگا وہ آپ بہتر جان سکتے ہیں نمبر ون نمبر ٹو دیکھیں سعودی عرب جیسا ملک جو کہ تیل میلی تیل بیجتا اور ہریتا ہے اس نے اپنی بجٹ کی اندر ایک دو سال پہلے آر ایڈ یہ شیر ہو چکا ہے اپنی بیلنس شیٹ کے لیے اماؤنٹ سپنٹ کن فکس کر دی تھی پاکستان کو ستن سال سے زیادہ سال ہو گیا جی بنے ہوئے آج تک مجھے پاکستان کی آڈیٹڈ تو خیر بڑی دور کی بات ہے آن آڈیٹڈ بیلنس شیٹ نہیں کبھی ملی کہ کدھر سے پیسہ آیا اور کدھر چلا گیا تو یہ میری ایک میرے لیے ایک بڑا چھموکہ ہے کہ گورنمنٹ تک ایک آواز پہنچے کہ جناب مجھے ذرا بیلنس شیٹ تو دکھا دیں کم از کم مجھے پتہ تو چلے کہ میں اگر مقروض ہو گیا ہوں یا پورا ملک ہو گیا تو پیسہ کدھر آیا اور کدھر چلا گیا چلے دو باتیں ہو گئی تیسرا کیا جی ہم جتنے بھی بجڑ بنا لیں جو مرضی کر لیں دو پوائنٹس کے بغیر آپ آگے نہیں جا سکتے نمبر ایک اچھا ستر سال کی ایک کا ایک فکرہ اور بھی ہے آج تک مجھے جو پتہ چلا ہے کہ ایک سال یا تین سال میں ستر سال کی اسٹری میں پوزیٹیو بجٹ آیا ورنہ ہمیشہ نیگٹیو ہی آیا تو کیا کیا ایسی چیز ہو گئی ہے کہ ہم اس کو مینج نہیں کر پا رہے پروائنڈڈ کے جو میں نے کہا مارکہ پور وہ جو ڈیٹ ہے وہ تو خیر وہ جو ڈیفنس کی اوپر ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ڈیفرنس میں والے لیے ضروری نہیں ہے وہ اپنی جگہ پہ رہے گا اس کے بغیر تو ملک جو ہے وہ آگے چلتے نہیں ہیں اچھا چلے تیسرا میرا مین پوائنٹ ہے جی آپ چاہے ڈیریکٹ ٹیکس کریں انڈریکٹ کریں کسٹمز کریں جو مرضی کریں question یہ ہے کہ without broadening of taxpayer دیکھیں ایک سنٹنس ہے آپ تھوڑے لوگوں پہ زیادہ ٹیکس لگا کے پیسہ نہیں کٹھا کر سکتے لیکن زیادہ لوگوں پہ کم ٹیکس لگا کے آپ پیسہ کٹھا کر سکتے آپ کو پیسہ چاہیے نا دیکھیں اگر ایف بی آر ایک ریونیو کولیکٹنگ بوڑی ہے اس نے پیسے کٹھے کرنے ہیں تو ہم پیسوں کی بات کر لیتے لوگ کم ٹو دی مین پوائنٹ کہ جب تک آپ کا نیٹ نہیں بڑھ جاتا بھائی صاحب آپ یہ پیسہ کٹھا نہیں کر سکتے possible نہیں ہے اور جو existing ہے پھر اس کو آپ تباہ کرتے ہیں کہ وہ بھی بھاگ جائے گا کوئی 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 جب یہ بجلی کا آپ کو پتہ بارہ بارہ کے انتیاء ہے کوئی بنگلہ دی چلا گیا کوئی سری لنکا چلا گیا کوئی ساؤتھ بری کا چلا گیا کوئی اسٹریلیا چلا گیا اور باقیوں کو بڑی مشکل سے انسینٹیب دے کے سکسٹی بھائی بی ڈی وہ جو انہوں نے نکالے ڈی اور ای والے کے آپ کو پان پان سال کی چھول دیتے ہیں وہ ڈالے گے کہ چلو بھائی پاکستان میں انڈسٹری لگو تو ویڈاؤٹ ٹیکس بیس کے یہ تو میں ہرنے پرسنٹ آگوں سے اگری کرتا ہوں جو میں آرڈی کہتا آ رہا ہوں کہ اس کے بغیر پوسیبل نہیں چوتھا پوینٹ جی لاسٹ جو ہے میرا وہ یہ ہے آپ کے لوگ میں ایک سو گیارہ سیکشن ہے جو پہلے انلیمٹیڈ اماؤنٹ بتاتا تھا بلیک منی وائٹ کرنے کا طریقہ پھر اس کے بعد وہ ٹین ملین ہوا پھر پچاس لاکھ کی اوپر چلا گیا ہے سوال یہ ہے کہ پچاس لاکھ کی اماؤنٹ پہ بھی کچھ آگے پرپسز کلیر کریں وہ کس پرپسز کے لیے پیسہ آئے گا انویسمنٹ پرپسز کہاں بیلڈنگ پلانٹ اینڈ مشینری انڈسٹری کس پرپسز کے لیے کس پرپسز کے لیے پیسہ آ رہا ہے میں اپنے پیسے کی نہیں بات کر رہا آپ کو بتا ایک سو گیارہ سیکشن جو ڈیفائنڈ سورسز سے ایکسپین سورسز سے آتا ہے اس پہ ایک سو گیارہ سیکشن اپلائی نہیں ہوتا میں اس کی بات کر رہا ہوں جو بلیک منی اب ان شورٹ کٹ شورٹ کیا ہے لوگ کر کے رہے ہیں لوگ جو کہ جن کو کروس چیک یا بینکنگ چینل یا ادھر وائز ضروری نہیں ہے ڈاکومنٹیشن کرنا وہ کیش پہ ادھو روپے کی ٹرانزیکشن کر رہے ہیں اور جو جو وائٹ منی وہ ان کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں دو ناموں پہ ٹیٹی لگاتے ہیں ایک کروڑ پہ وہ وائٹ کر لیتے ہیں بھائی صاحب وہ آپ کو پچیس پسل ٹیکس کیوں دے گا وہ آرڈیٹی بھی کرائے وہ سیل ٹیکس اس والوں کے جواب دے وہ ویڈھولڈنگ ٹیکس کرے وہ ویڈھولڈنگ سٹیٹمنٹ فائل کرے وہ ایڈوانس ٹیکس دے اور جی وہ غریب قسم کی چیزیں کریئٹ کی ہوئی ہیں تو میں دس پرسن دے کے ویسے ہی وائٹ کر لیتا ہوں تو جب تک آپ چور راستہ میں یہ نہیں کہتا کہ اماؤنٹ بیشا کا بڑھا لیں مجھے اس پہ اعتراض نہیں ہے لیکن اس کا پرپس بڑا کلیر ہونا چاہیے ورنہ لوگ کیا کریں گے آپ جتنے مرضی نیٹ بڑھا لیں لوگ اگر اس کے اندر چوری کا راستہ خود آپ نے دیا ہوا ہے تو وہ چور راستے سے باگ جائے گا بندہ تو چور راستے بھی بند کریں یہ چار میرے مین پوائنٹس ہیں جو کہ اوورال پوائنٹس ہیں کہ ان کے بغیر آگے جانا بڑا مشکل ہو جائے گا جتنے مرضی پرویشنز اور جو مرضی آپ بناتے رہے نیٹ کے بغیر آپ آگے اور پھردر یہ جو سٹیپس میں نے کہے ہیں صرف دیکھیں سارے ساری ذمہ داری صرف ایڈرال گورنمنٹ کی نہیں ہے ساری ذمہ داری صرف ایف بی آر کی نہیں ہے ساری ذمہ داری ٹیس پیر کی تھی نہیں ہے یہ یہ ون ون سچویشن جب تک نہیں آئے گی گی ون ٹیک نہیں ہوگا تب تک یہ ملک آگے نہیں جا سکتا ہمارا ملک ہے ہم نے رہنا ہے نہیں تو چھوڑ کے بندہ چلا جائے اور کیا کر سکتا ہے یہ چار ہی شیرنگ کر رہتا ہوں جی سلائیڈز جو میں نے ایک ایک لائن میں دو دو لائن میں میں نے جواب دینے ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیف کرنے جا رہا ہوں یہ دیکھئے گا جی سکرین شیئر ہو رہی ہے جی ہاں چلے ٹھیک ہو گیا سر اچھا سر ٹھرٹی ایٹ ٹوٹل ایمیٹمنٹس ہیں لیکن میں ان پہ بہت میں ان کو پڑھوں گا نہیں جو کام کی چیز ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گا ٹھیک ہے جہاں سے مجھے جو چیز اچھی لگی کچھ اپنے کومنٹس کچھ دوسروں کے ملا کے اس چیز کو میں نے بنایا ہے دیکھیں سب سے پہلے یہ آریڈی شیئر ہو چکا کہ جو اویلیبل ڈیٹا ان کے پاس اویلیبل ہے اس کو استعمال کریں اس کے اندر یہ تقریبا کوئی ٹین پوائنٹس ہیں مختلف جو ایک ایک پوائنٹ میں میں نے شیئر کرنے ہیں آپ اپنا جو جو سسٹم ہے آپ کا آپ کو پتہ ہے ایم آئی سسٹم بنا ہوا ہے اس کو مزید بہتر کریں کیونکہ ابھی بھی وہ پورا ڈیٹا جو ہے وہ شوری کرتا نہ پوری پروپرٹیز آتی ہیں نہ گاڑیاں آتی ہیں نہ بینک آتے ہیں ٹھیک ہے نہ ابھی وہ جو فورن ٹیولنگ ہے وہ آتی ہے اس کو کو ایسا 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 کوریڈیٹ کر دیں کہ تمام جتنی بھی ٹرانڈیٹس ہیں جہاں جہاں ٹیکس ہے وہ اس کے اندر آ جائے اس کے بعد جو دوسرا پوائنٹ ہے کہ اس میں جو ریجسٹریشن آتھورٹی ہے پروپرٹی ریجسٹریشن آتھورٹی ہے اور اور جو ٹیکس پیر کا پورٹل سو کر رہے ہیں اس کو یوز کر رہے ہیں تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ گورنمنٹ سیکیورٹیز جو انویسمنٹ لوگ کرتے ہیں یا نیچسل سیونگ سینٹر میں آپ انویسمنٹ کرتے ہیں اس کی انفرمیشن آٹومیٹک آ جانی چاہیے الیکٹرونیکلی جیسے کہ سی ڈی سی کی اندر ہوتا ہے کہ انفرمیشن آٹومیٹک آ جاتی ہے پھر آگے جو جتنی فورن کرنسی کی ٹرانیکشنز ہیں وہ منی چینجر اور دوسرے لوگوں کو سائیڈ پے کر کے بینکنگ چینل کو اگر آپ انفورس کر دیں تو بڑا اچھا ہو جائے گا پانچمہ جی جی پی ایس مائپنگ اور کمرشل چھوپس ہے یہ پہلے بھی آپ کو بتا ایکسرسائز ہو چکی ہے لیکن اتنا کوئی فروٹ فل اس پر ریزرٹ جو ہیں وہ نہیں نکلے اس سے کافی چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں پھر ان ان باؤنڈ آن آٹ باؤنڈ جو آپ کے کنٹینرز ہیں ان کی ریڈیو گرافک سکیننگ کریں تاکہ ریمنی اگر کوئی لوس ہو رہا ہے اس کا پتا چل سکے اس کے علاوہ آپ کو پتا ہے بجلی کے الیکٹرسٹی کے گیس کے جو کنیکشنز ہیں یہ پہلے بھی ایپی ایسٹیپ لے چکا ہے وہ ویڈاؤٹ اینٹی این کے علاوٹ نہیں ہونا چاہیے تاکہ وہ اس کو میس یوز نہ کر سکے نمبر ایٹ ریجسٹریشن سے پہلے چاہے وہ سیل ٹیکس لو ہے یا انکم ٹیکس لو ہے آپ یہ لوگوں کو فسلٹی دیں گے دیکھیں نیٹ بڑھانا ہے تو کوئی انسینٹیو دیں گے تو لوگ آئیں گے نا اگر آپ ریجسٹریشن سے پہلے والی چیزیں کھوڑ کے بیٹھ جائیں گے تو لوگ جو جو آ رہے ہیں وہ بھی بھاگ جائیں گے نمبر نائن پہ ہے جی ویڈھولڈنگ کے تھوہ آپ کو پتا ہے لارج نمبر اف ڈیٹا جو ہے وہ پاس آن ہوتا ہے ویڈھولڈنگ سٹیٹمنٹ سے اس میں آپ جو جسٹری ایٹی ایل نون ایٹی ایل ان کو بڑے آرام سے وہاں سے آپ پکڑ سکتے ہیں اور لارسٹ ہے جی بٹ نوٹ تا لیسٹ کہ ویڈی پیسیج آف ٹائم دیکھیں باہر میرے پاس ایک لائنٹ آیا چھوٹی سی بات کروں گا ان کی تمام ٹرانڈیکشن بینک کے تھوہو ہو رہی ہیں چاہے وہ رینٹ ہے پرسنل اسپنسیز ہے بیزنس کے ہیں وہ بندہ اسکیپ نہیں ہو سکتا تو ٹھیک ہے ایک ٹائم چاہیے آپ کو لیکن ایک start کریں let's start from somewhere کہ کوئی بھی بندہ ڈی این کے بغیر یا سی ای نائی سی یا ریجسٹریشن کے بغیر اوفیشل ٹرانڈیکشن نہ کر سکے ٹھیک ہے تبھی تبھی ورنہ تو ان اوفیشل میں آپ کو بتا ہے پیرلال اکانومی اتنی زیادہ ہے کہ آپ اس کو کنٹرول نہیں کر سکے نیکس آجی میرے پاس آورال اکانومی کو دیکھتے ہوئے میں ہیڈنگ دیکھوں گا اور اس پہ شیرنگ کر دوں گا آپ کے ساتھ یہ جتنے میڈیم سائز انٹیٹیز ہیں یہ ان کے لیے اب اس وقت ضروری یہ ہو گیا ہے کہ آپ ان کے لیے کوئی ایسا شیڈول نکالیں جس میں فک ٹیکس کر دیں اور دو تین سال کے لیے اور اس کو ٹین پرسنڈ کے ساتھ سے انکریز کریں اور اگر پانچ سال کے لیے ہو جائے تو بڑا اچھا ہے لیکن یہ ہر بندے کے لیے فیسلٹی نہیں نہیں ہے یہ ایسا میں اس کی بات ہو رہی ہے جی ایک الگ سے کوئی شکس سکیجول بنا دیا جائے نمبر تھری ہے جی میرے پاس exemption جو آپ کو پتا ہے فرسٹ اور سیکنڈ امنٹ پر جو بھی آئی تھی دو سار اکیس میں اور اس میں کیا کیا کہ جو چتنی exemption سی اس کو تین سو میں ڈیوائیڈ کیا گیا کچھ exemption کمیٹ کر دی گئی کچھ کے گینس ٹیکس کریٹ دو گیا اور کچھ کو انہوں نے کیا کر دیا اس میں چینج کر دی ہے اس کو پری کنڈیشنز اس کی چینج کر دیا لیکن سوال یہ ہے کہ جو اگری کلچرل انکم جو ابھی بھی سیکشن فورٹی وان میں اگزمٹ ہے آلو کے پروینچل جو گورنمنٹ ہے وہ جو پروینچل ٹیکس جو ڈیپارٹمنٹ ہے وہ اس پہ ایک ٹیکس کمپیوٹ کر رہا ہے اور لیکن جو پرپوزیٹ سب ججز ہیں وہ بھی اگزمٹ ہے اسی طرح سیکیورٹیز جو آپ کی ہیں اس پہ سیکیورٹیز جو آپ کی ہیں اس پہ سیکیورٹیز آپ کو یاد ہوگا دو ہزار دس یا گیارہ میں پہلی زفاس ٹاوک اچھیج پہ ٹیکس لگایا گیا تھا جو کہ پہلے کبھی بھی نہیں تھا اور ابھی بھی جو لگا ہوا ہے سیکیورٹی تھرٹی سیونے سیکشن آپ چیک کر سکتے ہیں وہ کنڈیشنل ٹیکس ہے وہ آپ کی انکم میں جمع کر کے اس پہ ٹیکس نہیں لگایا جاتا چلے آگے چلتے ہیں جی پروپٹی جی اس کی انفرمیشن جب رینٹ ایگریمنٹ ہو تو جس طرح آپ کو پتا ہوگا ہوتل انڈسٹری میں اگر کوئی بندہ آتا ہے تو وہ ریسپیکٹیو تھانے کے اندر رپورٹنگ ہوتی ہے کہ جی بندہ ان اوٹ کب ہو رہا اسی طرح جب کوئی رینٹ پہ آئے تو اس لیز ایگریمنٹ کو ایف بی آر یا کوئی ایسا ڈیمارٹمنٹ اور کوئی اس کے پاس وہ جمع ہونا چاہیے اور پلس پروپٹی ٹیکس سے بھی پتا چل سکتا ہے کہ کتنے لوگ رینٹ پہ ہیں اور اور وہ ٹیکس پورا دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے ہیں جی میں جی اس کے اندر اچھا اس میں اب تقریبا کوئی نائن ہے جن کو میں کمبائن کر کے شورڈ کر کے آپ کے سامنے پریزنٹ کروں گا اس میں یہ ہے کہ مینیمم ٹیکس کا جو آپ کو پتا ہے اس میں بڑا ڈسکیوٹ رہا ہے پچھلی جب ریٹرنے ہم نے فائل کی ہے بیس کی اب اس میں پانچھے ایشوز میں بیسے شیئر کر دیتا ہوں باقی میں آگے چلا جاؤں گا اس میں پرابلم کیا ہوئی ہے کہ وہ جب ہم کسی کا بھی مینیمم ٹیکس کے کیس کو فیڈ کرتے تھے ایون اپنا بھی کرتے تھے کچھ کیسیز میں وہ صحیح کلپولیٹ کر دیتا تھا کچھ کیسیز میں وہ کم کر دیتا تھا اور کچھ کیسیز میں وہ زیادہ کر دیتا تھا لیکن لاؤ کے مطابق وہ نہیں کر رہا تھا اس لیے ریکویسٹ یہ ہے کہ پیچھے یا آگے جو بھی ہے اس کو لاؤ کے مطابق بنائیں کیونکہ آپ کو پتا ہے ریٹرن اس تابع ہوتی ہے لاؤ کے لاؤ ریٹرن کے تابع نہیں ہوتا پہلے لوگ بنا تھا تو پھر وہ ریٹرن آئی تھی اس لیے اس میں بھی چینجیز کی ضرورت ہے نمبر ون نیکسٹ ہے جی آپ کو پتہ ٹویلتھ شیڈول کے اندر بڑی پروبلم آ رہی ہے اس میں یہ ہو رہا ہے کہ جو لوگ پارڈ ون او ٹیلتھ شیڈول اور ٹو کے اندر نہیں آتے ان کو وہ اٹھا کے فائی پوائنٹ فائی پرسنٹ کے اندر ڈال دیتے ہیں اب جو بندہ فائی پوائنٹ فائی پرسنٹ ٹیکس پے کرے گا اس کے فنڈ بلوک ہو جائیں گے بعد میں فنڈ کم ملے گا وہ آپ کو بہتر بتا ہے تو ریکویسٹ یہ ہے کہ جو ون اور ٹو میں نہیں آتے ان کو آٹومیٹک تیسرے میں نہ ڈال دیں بلکہ اس میں اگزمچن سڈیپکیٹ کا جو پروسس اب شروع کریں جو کہ ایمپورٹ کے اندر بند کیا ہوا ہے یہ میں بات کر رہا ہوں آہ آپ کو بتا ہے کہ کمرشل ایمپورٹ میریمم ٹیکس میں چلا گیا ہے اون یوز کے لیے مگوائیں گے تو وہ اڈجسٹیبل ہے یہ اس کی بات ہو رہی ہے اچھا پھر کمرشل ایمپورٹر میں ایشو یہ آ گیا کہ جو اوپننگ اور کلوزنگ سٹوک پیچھے آ رہے تھے ٹیکس آپ نے پہلے پے کر دیا ہے اور سیل آپ بعد میں کر رہے ہیں تو اس کے لیے بھی کوئی رکنسیلیشن آویلیبل نہیں تھی اب پروفٹ میں ٹیکس پہلے دے چکے ہوں وہ بھی میں نے دے دیا اور بعد میں میں نے جو کیلکولیٹ کرنا ہے وہ بھی میں نے کرنا ہے تو اس کی کوئی اڈجسمنٹ ہونی چاہیے اور یہ لکونہ جو لوگ کے اندر ہے اس کو دور ہونا چاہیے نیکس ہے جی میرے پاس یہ جو minimum ٹیکس جتنے section میں نے code کیے وہ ہیں لی ایک سو اٹالیس سے لے کے دو سو چونتی سے تک ان میں specific transaction کی اوپر ٹیکس ہو جایا گیا ہے اس کا اب minimum ٹیکس کا concept generally یہ ہوتا ہے کہ whichever is جو hire ہوگا چاہر چاہر minimum ٹیکس ہیں پانچ میں minimum ٹیکس ہیں جو hire ہوگا one ایک صرف minimum ٹیکس جو ہے وہ میں نے پی کرنا ہے جو hire ہوگا اب اس کی ایسی کوئی پرویجن ایس سچ اویلیبل نہیں ہے کہ ون ایک ہی پی ہونا ہے ایک سو تیرہ میں تو اویلیبل ہے ادر وائز دوسرے سیکشن میں یہ چیز اویلیبل نہیں ہے اور کئی زفا یہ کنفیوزن بھی مارکیٹ پہ کریٹ ہوئی ہے کہ آپ نے ساری پی کرنے ہیں یہ بھی لوگ کہتے ہیں یہ عجیب و غریب قسم کی سیچویشن کریٹ ہوئی ہے اچھا اب آ جاتے جی ایک اور میں چلتا ہوں آگے ایک اور پروبلم ہا رہی ہے کہ ٹویں سڈول کے اندر وہ لوگ ٹین سڈول کے اندر وہ لوگ جن کا ریڈ ڈبل ہو جاتا ہے ون سکسٹی نائن سب سیکشن فور تو یہ کہتا ہے کہ جو ایف ٹی آر والے ہیں وہ اگر اپنی ریٹرن فائل کر دیں گے پرویجنل اسیسمنٹ کے بعد وزن سپیسیفائیڈ ٹائم تو ان کو تو وہ ارجسمنٹ مل رہے گی لیکن جو میریون ٹیکس والے ہیں ان کے لیے کچھ نہیں لکھا ہوا تو اس کے لیے بھی ایک سیکشن ہونا چاہیے جس میں ون سکسٹی نائن جیسے ون سکسٹی نائن ہے ون سکسٹی نائن اے ہونا چاہیے جو اس کو بھی اگر وہ کمپلائنٹ ٹیکس پہ بن جاتا ہے تو اس کو بھی چھوٹ دیں نیکس پوائنٹ ہے یہ میرے سکرین آپ کے سامنے ہے یہ مرکنٹائل والا وہی سسٹم ہے اس میں ایشو یہ آ رہا ہے کہ جو ٹیکس ہے وہ اکروول بیس پہ بندہ پے کر دیتا ہے لیکن جب اس کو پیمنٹ آتی ہے وہ اگلے سال آتی ہے اب ٹیکس میں نے پہلے پے کر دیا لیکن پیسہ میرا بعد میں آ رہا ہے اب امپورٹ میں پہلے پے ہوا سیل بعد میں ہوئی یہاں لوکل میں کیا ہو رہا ہے کہ اکروول بیس پہ وہ لوگ جو کاؤنٹس بنا رہے ہیں کمپنی جائے اے اوپیس جو اس میں آ جاتے ہیں وہ اکروول بیس پہ اکاؤنٹس بنا لیتے ہیں ٹیکس پہلے دے دیتے ہیں اور بعد میں جب ٹیکس ہے وہ بعد میں کٹ رہا ہوتا ہے تو اس سیچویشن کو بھی ڈیزولو ہونا چاہیے کیونکہ دو دفعہ تو ٹیکس میں نے دینا نہیں ہے ہاں جی پھر آ گیا ڈیڈکٹیبل جی یہ بڑا اچھا پوائنٹ ہے جی ڈیڈکٹیبل پہ لوگ بحث کیے دو تھرہ کے پروفیشنل ہیں ایک لوگ یہ کہتے ہیں جی اگر آپ نے سیل کی ٹیکس کٹا یا نہیں کٹا اگر آپ کا پیر بدھولڈنگ ایجنٹ کی ڈیفینیشن میں آتا ہے تو ٹیکس آپ نے پی کرنا ہے چاہے کٹا یا نہیں کٹا اب سوال یہ ہے کہ اگر میں پہلے ٹیکس پی کر دیتا ہوں تو بال میں پتہ لگے جب پیسے آئیں گے پھر ٹیکس کٹ گیا ہے تو یہ دو دفعہ کیسے ہوگا لیکن دوسرے پروفیشنل یہ کہتے ہیں نہیں جی آپ نے آفری تب کرنا ہے جب آپ ریسیب کریں گے اب اس میں بھی کلیش آ رہا ہے کہ کون سے والا پرویل کرے گا کیونکہ اگر پیسے کل کو نہیں آتے تب کیا ہوگا میں ٹیکس پہلے پے کر دوں میرے فنڈز بھی بلوگ کرے کے میں بیٹھ جاؤں یہ کچھ ریکومنڈیشن تھی جی یہ مینیمم ٹیکس سے ریلیٹڈ تھی اب میں آگے چلتا ہوں جی پھر ایک سی این جی والوں کا بھی پوائنٹ ہے جب ہم سی این جی کی ریٹرن فیڈ کرتے تھے وہ بجلی کے بل کا تو انپوٹ ویسے نہیں دیتا آپ کو وہ تو کریڈٹ ہی نہیں دیتا اور پھر کمپیرزن جب کرتا ہے تو میریمم ٹیکس جو بجلی کا تھا وہ گیس کا چار پرسن تھا بل کا وہ پلس بجلی کو جمع کر کے ٹیکس بنا جیتا ہے تو اس اس لکونے کو بھی دور ہونا چاہیے یہ جی مینیمم ٹیکس سے ریلیٹڈ تھے اب میں آگے جا رہا ہوں ٹیکس کے اندر تین میرے پوائنٹس ہیں جی نمبر ور اس کے اندر ٹائم ڈیوریشن ہونا چاہیے کیونکہ ون سکسی ون کے لوگوں کو چھے سال سے پچھلے کے نوٹسز بھی آئے ہوئے ہیں اب ون سیمٹی فور سیکشن یہ کہتا ہے کہ چھے سال کا ریکارڈ اکھنا ہے اور آپ اس سے چھے سال سے پہلے کا ریکارڈ مانگ رہے ہیں ون سکسی ون کے لیے لیکن لیکن بہتر یہ ہوگا کہ چھے سال کا ڈیوریشن اس میں سپیسیفک کر دیا جائے زیادہ بہتر ہو جائے گا تاکہ لوگوں کو اتنا پرانا ڈیٹا کتنا بندہ سے مال کے رکھیں گا بڑا مشکل ہو جاتا ہے دوسری بات اچھا جی اب نیکسٹ میلے پاس ہے جی اچھا لسٹڈ کمپنی کا پوائنٹ جی میں شیئر کر رہا ہوں لسٹڈ کمپنی کے لیے ایک بڑی یونیک اور جس پرپوزل آئیے کی طرف سے وہ یہ ہو رہا ہے کہ جی اس کی ویدھولڈنگ ٹیکسز کو ختم کر دیا جائے اور اس سے ایڈوانس ٹیکس منتھلی بیسز پہ جو کہ ویسے تو کوارٹرلی ہے ون فورٹی سیونس ایکسن میں تو منتھلی بیسز پہ اس سے ریکووری کر لی جائے تو زیادہ بہتر ہو جائے گا اس میں اس کے فنڈز بھی بلوک نہیں ہوں گے اور پیسے ان کو ریگولر بیس پہ آئیں گے اور ویسے بھی آپ کو پتا ہے لیسٹڈ کمپنیز اور وہ لوگ جو کاؤنٹس بناتے ہیں وہ مسٹیٹمنٹ تو کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ان کے لیے کیونکہ وہ ان کے آڈیٹڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈ ہوتے ہیں اور پلس لسٹنگ کے اندر ایسی چیزیں آپ نئی پریزنٹ کر سکتے ہیں جو کہ اچھا جی آلٹرنیٹیو کورپیٹ ٹیسٹی اس پہ ریکمینڈیشن یہ ہے کہ اس کو ختم ہو جانا چاہیے کیونکہ ایک سو تیرہ سیکشن اپنی جگہ پہ 153 سیکشن اپنی جگہ پہ پھر اے اس کے بعد ایک سو تیرہ سی یہ آ گیا پھر اس کے بعد آپ کا پروپیٹ کی اوپر ٹیکس ٹھیک ہے آلٹرنیٹیو پروپیٹ ٹیکس کو اس لیے ختم ہونے کی ریکمینڈیشن ہے کیونکہ اس لوگ کے اندر اس سیکشن کے اندر ایک سو تیرہ سی کا سب سیکشن ایٹ یہ کہتا ہے کہ اگر کسی ٹیکس پیر کو مینیمم ٹیکس لگے گا تو وہ اس سیکشن میں فال نہیں کرے گا تو جب سیکشن خود ہی کہہ رہا کہ مینیمم کیونکہ سارے موسٹ آف دی ایفٹی آر کے کیسیز مینیمم ٹیکس میں شفٹ کر دیئے گئے ہیں تو مینیمم ٹیکس والے کہ تو ویسے ہی ایک سو تیرہ سی نہیں لگ رہا تو اس پھر اس سیکشن کی ایسیت کیا رہ جائے گی اس لیے اس کو ڈیلیٹ ہو جانا چاہیے آگے ہے جی ایک سو تیرہ سی ٹو سی ہے جو یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کو نارمل ٹیکس کا ٹیکس اگر آپ کا ٹرنور ٹیکس نارمل ٹیکس لیابیلٹی سے زیادہ ہے تو آپ مینیمم ٹیکس پہ کریں گے اور وہ مینیمم ٹیکس میں سے نارمل ٹیکس مائنس کریں اور اگلے پانچ سال میں کیری فارورڈ کر لیں ارجسمنٹ کرنے کے لیے نارمل ٹیکس لیابیلٹی کے لیے لیکن ایشو یہ آ رہا ہے اس پہ سندھ آئی کوڑکی کی ججمنٹ ہے اس کے مطابق ایف بی آر کے فیدہ یہ اٹھا رہا ہے کہ اگر ان کیس آف لاؤس ہوتا ہے تو تب آپ یہ مینیمم ٹیکس کیری فارورڈ نہیں کر سکتے دیکھیں بڑی عجیب سی بات ہے ایک وہ بندہ جو نومینل سا پروفٹ کمارکٹ ٹیکس کیلکولیٹ کریں وہ تو کیری فارورڈ کر سکتا ہے اور جو بندہ لاؤس میں چلا جائے وہ نہیں کر سکتا تو یہ تو انکونسیٹیوشنل ہے اور انشاءاللہ اللہ مجھے امید ہے کہ سپریم کورٹ میں اگر یہ ریٹ ہوتی ہے تو یہ بڑی جلدی اس میں سے فارغ ہو جائے گا جی اس کی ڈلیشن کی ریکویسٹ ہے جی سیدھی بات ہے پرمنٹ اسٹیبلشمنٹ جی اس میں کوئی بندہ اگر سیکشن ویسے پورٹی ڈیٹو کا سب پورٹی ون ڈی ہے اس میں ایک یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ یا اپنے پرسنل کے ایک تھرو انگی انگیج کی ہے اس نے پاکستان میں کوئی دیتا ہے تو اس کو پرمنٹ اسٹیبلشمنٹ کنسیلڈر کیا جائے گا جبکہ پرمنٹ اسٹیبلشمنٹ خود یہ بتاتا ہے کہ ایمپلائیز کا سٹیک کم از کم نائنٹی ڈے ہوگا تو تب وہ بندہ پرمنٹ اسٹیبلشمنٹ بنتا ہے تو اس میں ڈیز کم از کم مینشن کر دے کیونکہ ڈیز مینشن کر دیں گے تو ہو سکتا ہے وہ سیکشن سکس میں پندرہ پرسنٹ دے کے چلا جائے لیکن اگر وہ پرمنٹ اسٹیبلشمنٹ میں آتا ہے تو وہ نارمل ٹیکس ریجیم کے اندر چلا جائے گا سیکشن بارہ جی اس میں ایشو یہ آ رہا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جو ہے جو ٹیکس کے جو بینیفٹس تھے جو اللاؤنسی سے بیسیق ڈیڈاکٹیبل اللاؤنسی سے ہاؤس رینٹ اللاؤنس یوٹلیٹی لاؤنس کنویز اللہم وہ ختم کر دیئے گئے تھے اور اس کی جگہ پہ کیا کیا گیا تھا کہ جو سلایب ریٹھ ہے ان کو اتنا کم کر دیا گیا تھا کہ یہ اس کو کہ کہ یہ اگر نا بھی ملے تو ٹیکس پہلے سے کم آپ کا ہو جاتا تھا زیادہ نہیں ہوتا تھا لیکن آپ کو پتہ سلایب آ گئے ہیں اب سلایب آلدھو چھے لاکھر پر تک زیرو پرسنٹ ٹیکس ہے لیکن سلایب ریٹ آنے کی کی وجہ سے ٹیکس بہت زیادہ ہو بڑھ جاتا ہے تو ریکویسٹ یہ ہے یا تو اس کو اس کو امونٹ کو بڑھائیں جو جو میکسیم نون ٹیکسیبل لیمٹ ہے یا پھر وہ واپس لے کر آئیں ری سٹور کریں جو آپ سیلی پرسنٹ کو دیتے گی اور آپ کو پتہ ہے کہ سیلی ایک میجر کلاس ہے بزنسمن تو اپنا رسک پاسون کر کے پرائیس پاسون کر کے کما لیتا ہے لیکن امپلائی جو ہوتا ہے اس کو وہ سارے بینفٹس نہیں اویل ہوتے جس طرح کے بزنسمن کو اویل ہو جاتے دوسری بات یہ ہے کہ نیٹ جو نون سیلی پرسنٹ ٹیکس پے کرتا ہے وہ نیٹ پروفٹ پے پے کرتا ہے سیلی والا گروس کی اوپر پے کرتا ہے یہ بھی ایک پوائنٹ ہے اس کے اندر چلے جی آگے چلتے ہیں جی میرے پاس ہے آہ یہ جی ایک ٹوانٹی فور سی بیسیکلی وہ آپ کو پتہ ہے ڈسٹیبیوٹر کے ریڈیوز آہ جو جو ٹیکس ریٹس ہیں وہ فرماسوٹیکلز ہیں اس میں آپ کے سامنے مکفاظ موور کمیون کنزیومر کنزیومر گوڈز ہے یا سگررز ہے اس میں کیا ہوا تھا کہ ان کے ڈسٹیبیوٹرز اور ڈیلرز کو ریڈیوز ریٹ لگا تھا اس کے لیے ٹوانٹی فور سی کلوز اینڈ ہوا تھا لیکن ٹوانٹی فور سی میں ایک مسئلہ یہ آ گیا ہے اس میں ڈیلرز کا تو ذکر ہے لیکن ڈسٹیبیوٹرز کا ذکر نہیں ہے تو ریکویسٹ یہ ہے کہ اگر ایف بی آرگر یہ کہہ دے کہ جی ڈیلرز کو ڈسٹیبیوٹر ہی سمجھا جائے گا یا دونوں اس میں شامل ہے پھر تو ٹھیک ہے ورنہ وہ جو بینیفیٹ ہے وہ ڈسٹیبیوٹرز کو نظر نہیں آ رہا ٹوانٹی فور سی کلوز ہے سیکنڈ شلول پارٹ فور کا یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے جی جو لوگ کونٹریکٹ یا سرسیز پاکستان کر رہے ہیں ایک سو اکتیس کلوز اویلیبل تھا ٹھیک ہے اب کیا ہو رہا تھا کہ اس میں لو یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کو ففٹی پرسنٹ نارمل سلیب جو ٹیکس ہے وہ اس پہ بھی جو ٹیکس ہوگا مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ جو بندہ گھرز ایکسپورٹ کرتا ہے وہ تو ون پرسنٹ دے کے فارغ ہو جاتا ہے تو اگر آپ اس کو exemption نہیں دینا چاہ رہے تو پھر یا تو نارمل ریٹ میں اگر لے کے آنا یہ تو ٹیکس بہت زیادہ ہو جائے گا تو بہتر یہ ہے کہ اس کو بھی وہی ریٹ لگایا جائے جو کہ آپ نے ایکسپورٹ او گوڑز کو دیا ہوا ہے ورنہ تو ایکسپورٹ او سرسیز ڈسکریج ہو جائیں گی لوگ تو پھر کریں گے نہیں اس طرح جو لوگ جو ادروائیز پیسہ لے کے آتے ہیں بینگی چینل کے تھوڑ وہ بھی اس کے اندر آئیں گے اور ایلٹی میٹلی پھر اگر آپ کال کو ٹیکس کرنا چاہیں گے تو پھر آپ کن لیجئے گا یہ بڑا پرانا بڑی دیر سے چلتا ہوا آ رہا ہے کہ پرفیشنل چاہے چارٹڑی کانٹرنٹس ہیں چاہے ہمارے وکیل حضر آتا ہے دوست ہیں سارے برادری ہے اب یہ کمپنی نہیں بنا سکتے ان کو اے او پی بنانے پڑے گی جب ایک سے زیادہ پارٹنر آپ کریں جب وہ اے او پی بناتے ہیں تو ان کو میکسیمم ریٹ ہے پینٹیس پرسنٹ جبکہ جو کمپنی بناتا ہے وہ انتیس پرسنٹ پہ گیا ہوا ہے اور سمال کمپنی کا بیس یا تیہیس پرسنٹ بائیس یا تیہیس پرسنٹ پہ آیا ہوا ہے تو ریکویس یہ ہے کہ جو بینیفٹ کمپنی کو دیا گیا ہے رسٹرکشن لو نے لگائی ہے کہ آپ کمپنی نہیں بنا سکتے تو پھر مجھے کمپنی کے پیرلل بینیفٹ تو وہ دے دینا جو کمپنی آویل کر رہی ہے تو میرا میکسیمم جو ریٹ ہونا چاہیے وہ بھی ان کے برابر ہونا چاہیے اگر میں سمال کمپنی میں آتا ہوں تو سمال والا اور اگر دوسرے میں آتا ہوں تو مجھے دوسرے والا بینیفٹ مل جانا چاہیے یہ بیسیکلی اس کے اندر ریکویسٹ آئی پھر ایک اور بات آپ کو پتہ کمپنی میں ڈریکٹر سیلی لے کے سیلی والا ٹیکس پے کرتے ہیں وہ جو کمپنی کو مل جاتا ہے اے او پی میں پارٹنر سیلی نہیں لے سکتے وہ سیلی ان کا شیر بنتا ہے ٹیک ہے اب وہ شیر پہ وہ زیادہ ٹیکس بے کرے گا ادھر اس کا سیلی کا ریل لگتا ہے ادھر نون سیلی والا اور آخری پوائنٹ اس کے اندر یہ ہے اگر میمبر کی کوئی اور انکم نہ ہو تو اس کے جو جو ٹیکس کریڈٹس ہے ادھروائز جو اس کو ملنے چاہیے تھے اگر انکم ہوتی وہ ویسی ویسٹ ہو جائے گے کیونکہ وہ اس کو ملنا ہی نہیں ہے پھر ایک اور پوائنٹ بھی ہے اگر آپ کو لاؤس آتا ہے انکم آئے گی تو دوسری انکم میں ایڈ کر کے ٹیکس دینا ہے میمبر نے اور اگر لاؤس آئے گا تو اگنور ہو جائے گا یہ بھی ایک پوائنٹ نوٹ کرنے والا ہے نیکسٹ میرے پاس آہ یہ یہ بیسیکلی ہے ان لوگوں کے لیے جو زون انٹرپریزز میں فال کرتے ہیں ایک سو چھبیس کلاؤز ہے اس کے مطابق ان کو ترنوور سے بھی چھوٹ ملنی چاہیے ریکویسٹ ہی ہے اور دوسری بات یہ ہے اب فاٹا پاٹا والے آپ کو بتا ہے کونسیٹیشن پچیسویں امینڈمنٹ کے بعد یہ فاٹا پاٹا مرج ہو گیا آپ کا رسپیٹی بلوچستان اور کے پی کے ساتھ ان کو اگر چھوٹ جو دی گئی ایک سو چیالیس آہ کلاؤز ہے اور ایک سو پنتالیس ہے پارٹ فور او سیکنڈ شڈول پہلے میں بتاتا چلوں ایک سو چیالیس کلاؤز سیکنڈ ایمینڈمنٹ نے ختم کر دیا ہے لیکن ایک سو پنتالیس ہے ابھی بھی ویلیویل ہے کہ وہاں جو لوگ انکم کریں گے وہ اگزیم فروم ٹیکس ہوگا ان لوگوں کو تیس جون تیس جون پتیس ساکھ اگزیم چین ہے ان کو ترنوور سے بھی چھوٹ مل جانی چاہیے پرائزیز میں جی ہر طرح کے پرائز کو ایف بی آ ٹیکس لگائی جا رہا ہے بیس پرسنٹ روکیس یہ ہے کہ جو فری سیمپلز ہیں پرموشنل گیب اوے جو اماؤنٹس ہیں یا پیمٹ ان کیش آن اچیوینگ سیر ٹارگرز ہیں ان کو اس میں نہیں لانا چاہیے اس کو سرسی یا ادروائز میں لے کے جانا چاہیے ان ٹین جی جہاں لائیف پتہ نہیں ہے یا آآ آن رسلٹینیبل ہے تو وہاں پچیس سال کی ریمٹ ہے لیکن پچیس سال بہت تھوڑا ہے بہت زیادہ ہو جاتا ہے اس میں مورٹیزیشن کی مورٹ بہت تھوڑی ہے تو دو پرپوزل ہیں اس کے اندر یا تو چالیس پرسن پورا پہلے سال میں دے دے پسٹیر لانس کی شکل میں اور باقی سال پرسنٹ کو باقی لائیف پر ڈیوائیڈ کر کے تو پندرہ سال سے زیادہ پر نہ ڈیوائیڈ کریں یا پھر یہ ہے کہ واپس وہ دس سال والا جو پیرید جو تھا کہ دس سال کے اندر آپ کر سکتے وہ وہ واپس واپس آ جائے جی آآ یہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے جی ایکسپورٹر کے لیے سکسٹی فائیو ڈی اور ای اس کے لیے لاؤ میں کوئی سپیسیفک پرویجر نہیں ہے کہ وہ جا کے اگزمچن لے لیں یا کریڈ لے لیں تو پھر وہ کیا کریں گے ان کے لیے بھی ریکویس یہ ہے کہ ون فیفٹی فور فائیو کے اندر اس کو اس میں یہ کیا کہتے ہیں ایکسپلینیشن ایڈ ہو جائے کہ وہ بھی سکسٹی فائیو ڈی اور ای کا بینیفٹ لے سکتے ہیں اور اس کا طریقہ مزا کرنا چاہیے کیونکہ وہ طریقہ بیسیکلی اویلیبل نہیں ہے پریٹکلی لکھا ہوا ہے بٹ پریٹکلی کچھ بھی اویلیبل نہیں ہے این پی او جی کافی لوگوں کو پروبلم آ رہی ہے جن لوگوں کے پاس نون پروفٹ آرگنیزیشنز ہیں اس میں مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ اگر آپ کے سرپلس فائنڈز اگر آپ کے ہو جاتے ہیں جو کہ عمومن لوگوں کو کیپٹل ایکسپینڈیچر یا لونگ ٹم پر بینیفٹ پرپلس کے لیے ڈیونیشن دی جاتی ہے اس کے اوپر وہ سپیسیفیڈ اماؤنٹ مائنس کر کے تو ٹین پرسنٹ ٹیکس جو ہے وہ جو ہے لگا رہا ہے اب سوال یہ ہے کہ اس کے اندر کیپٹل ایکسپینڈیچر اور وہ جو سپیسیفک پرپلس کے لیے جو ڈیونیشنز آ رہی ہیں اس کے لیے ریکویس یہ ہے کہ اس کا سب سیکشن ون اے ون بی جو ہے وہ ختم ہو جانا چاہیے تاکہ اس طرح کی کوئی لیمٹیشن نہ ہو لیکن اگر نہیں کر سکتے تو جتنا پچھتر پرسن سرپلس ہے اس کو استعمال کرنے کے لیے تین یا پان سال کا تریورٹ دینا چاہیے اور یہ بڑا ہائیلی انجسلی فائبل ہے کہ ایک این پی او جو کہ جنون اب تو بچے ہی صرف جنون ہے نون جنون تو ویسی بھارہ ہو چکے ہیں جو جنون کیس کے اندر کیا کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ اس سے جو ادارہ لے کے چاہ رہا ہے آپ اسے ٹیکس کولیکٹ کر رہے وہ آپ کو کس بات کا ٹیکس دے گا وہ تو پہلے ہی لوگوں کے پیسوں سے چاہ رہا ہے چلے آگے چلتے ہیں جی یہ ایک سیکشن ایڈ ہوا تھا جی ون دی رو ون اے جو فنیس ایک دو ہزارہ میں اس میں پوائنٹ یہ تھا کہ اگر آپ ہولنگ کمپنی کے تھو نون ریزنیل ہولنگ کپنی کے تھو ایسا ڈسپوز آف کرتے ہیں ملک سے باہر تو اس میں انہوں نے ہائر آف ڈی ٹو ٹین پرسنٹ آف مارکیٹ ویلیو یا ٹونٹی پرسنٹ آف گین آرائزنگ اور سائل ڈسپوزل پہ اس نے ٹیکس لگانا تھا اب سوال یہ ہے کہ جہاں عمومن کیا ہوتا ہے کہ ٹین پرسنٹ فیر مارکیٹ ویلیو سے کم پروفٹ آ رہا ہوتا ہے یا اس بندے کو جو باہر پارٹی ہے اس کو ڈبل ٹی 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 اگریمنٹ سے چھوٹ ملی ہوتی ہے اس صورت میں یہ پروسس بڑا لنبا ہو جاتا ہے اور اس کو وہ بینیفٹ نہیں پاس ہونا ہو سکتا اگر ہوتا بھی ہے تو وہ ڈیلے کر کیا ہوتا ہے تو ریکویس یہ ہے کہ آپ اس کے اندر ون فیفٹی نائن جو ہے وہ ڈال دیں کہ جہاں اگزمچن سٹیپیٹ یا ریڈیو سے سٹیپیٹ دینا ہے اس کو آپ دے دیں اپلی ایٹ فورم جی پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ کمیشنل اپیل کو ایڈنسیٹیو کنٹرول آف ایڈر مینسٹری آف لاو کے انڈر ہونا چاہیے اور اپلی ایٹ ٹی بنیل کو ہائی کورٹ کے انڈر ہونا چاہیے یہ پہلے بھی تھا اب دوبارہ اس میں ریکمینڈیشن ہے دوسری بات ہی ہے کہ ان کے جو ہائی کورٹ کے اس کے اندر جو ایٹی آئے کے جتنے بھی ہیں جو ججز ہیں اس میں ایک ہائی کورٹ کا بھی ہونا چاہیے تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ ان کی جتنی جیجمنٹس ہیں اپلی ایٹ کمیشنل اپیل اور ٹی بنیل کی ان کو ریپورٹیڈ ہونا چاہیے اور تاکہ لوگوں کا ٹیک سیسٹم پہ کانفیڈنس بیلٹ ہو کہ لوگوں کو ریلیف مر رہا ہے کہ نہیں مر رہا اس کی اس کو ریپورٹیڈ ہونا چاہیے یہ تیسرا تھا اور چوتھا اس کے اندر ہے کہ جب کوئی کمیشنل اپیل ایک دفعہ کمیشنل اپیل کے طور پر کام کر لے تو ایف بی آر کے اندر اس کو کسی صورت پر کام نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ورنہ جج کی انڈیپینڈنٹس جو ہے وہ جو ہے وہ انفرنج ہو جاتی ہے وہ اس طرح کام نہیں کر سکتا جس طرح اس کو فری مائنڈ کے ساتھ کرنا چاہیے اب اب جیسے چارڈڈ اگر میں کسی کمپنی میں ڈریکٹر ہوں یا میں اس کمپنی کا اوڈیٹر نہیں ہو سکتا ہمارے یہ کہتے ہیں تو اسی طرح ادھر بھی انڈیپینڈنٹس کے لیے کچھ لیمٹیشن لگانی چاہیے آگے چلتے ہیں جی کمیشنل کے پاس سٹے تھا جی آپ کو پتا ساٹھ دن کا ہے اب کیا ہو رہا ہے ایشو جی آ رہا ہے کہ اس کے اندر دو طریقے ہوتے ہیں یا تو آرگومنٹس کے طرح آپ سٹے لے لیں یا ٹین پرسنٹ پیمنٹ کر کے تو پھیلنے رہے اب سوال یہ ہے اگر کسی بندے کا ریفرنڈ پڑا ہوا ہے تو اس کو وہ پرمیشن ہونی چاہیے کہ اگر وہ ٹین پرسنٹ دینا چاہتا ہے وہ ریفرنڈ کے گیس ارجسمنٹ دے دے آپ وہ ارجسمنٹ نہیں دے رہے نمبر ون نمبر ٹو اور اور یہ اور یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ٹین پرسنٹ دے کے تو صرف آپ اسٹے لیں گے اس کو تل دی دیسیجن آب دی جو آرڈر ہے وہ وہ ٹرائبنل کے اندر بھی ایسی آگے پاس ہون ہونا چاہیے آگے ٹرائبنل کا بھی آ رہا ہے جی ٹرائبنل کے اندر بھی یہی سسٹم ہے ایک سو اسی دن کی آپ کو بتا اب لیمٹیشن لگ گئی ہے اس سے زیادہ کا سٹے وہ دے نہیں سکتے پھر آگے کورٹس میں جانا پڑتا ہے تو ریکویس یہ ہے کہ اگر ٹین پرسنٹ لینا بھی ہے تو اس کو ٹل دی ڈیسیجن جو ہے وہ بینفیٹ یہ پاس ہون ہونا چاہیے لے جی نیکسٹ آرہ میلے پاس ڈسپیوٹی ڈیمانڈ ہے اس میں آپ کو بتایا ٹیکس اوپس کئی دفعہ ریفنڈ پڑے ہوتے ہیں یا اس کا کیا کہتے ہیں نمبر ون ریفنڈ یا اس میں کیا ہوتا ہے کہ میٹر آرڈی ڈیسائیڈڈ ہے اس میں بھی ریکمری کی جا رہی ہوتی ہے تو ون تھٹی ایٹ کا پروسس پورا کر لیں اس کے بعد وہ ریکمری اس میں سے کر سکتے ہیں ایڈوانس ٹیکس کے لیے ریکویس یہ ہے جی جہاں ایسٹی میٹ کمپنی یا ایو پی کم کرے اس میں کمیشنر کے پاس ریجیکشن کی پاور آویلیبل ہے تو ریکویس یہ ہے کہ پرانا جو جو لو تھا جو پہلے کے ریوائز کرنے کی پرمیشن دیتا تھا جس میں ریجیکشن نہیں تھی اس کو ریٹیو ہونا چاہیے کیونکہ اس طرح بڑا مشکل ہو رہا ہے لسٹڈ کمپنی کو کہ وہ کوارٹرلی کی کاؤنٹس بنا کے دیں ٹیکس کی لیابیلٹی کلکولیڈ کریں جو اتنا آسان کام نہیں رہا پھر ہے جی نیکسٹ میرے پاس یہ میں نے پہلے آپ سے شیئر کر لیا جی امپورٹ کا میں نے آپ سے شیئر کیا ہے پھر میرے پاس ون سکسٹی ون ہے جی تین پوائنٹس ہیں وہ میں نے پہلے آپ سے کر لیا تھے کہ ایک اس کی چھے سال کی ریمیٹیشن ہونی چاہیے لیندھی ایکسرسائز ہوتی ہے جہاں ڈپارٹمنٹ کو لگتا ہے کہ مٹیریلی ڈیفرنٹس نہیں کر رہی فنانچل سٹیٹمنٹ سے وہاں ون سکسٹی ون ریز نہیں ہونا چاہیے یہاں تو ہر ایک بندے کو ون سکسٹی ون ٹو زیر آ رہے ہیں دو باتیں چھے سال کی لیمیٹیشن اس کے بعد اور ٹائم لیمٹ اس کے اندر چھے سال کی لگ جانی چاہیے چلے یہ ون سکسٹی ون سے ریلیٹیڈ تھا نیکسٹ ہے میرے پاس سرٹیفیٹ کا یہ بڑا ایشو آ رہا ہے جی لوگ کیا کرتے ہیں یہ میں ڈپارٹمنٹ دکھا دیتا ہوں آپ کو کمپنی ٹیلی کمیشن کمپنی ٹیلی کمیشن کمپنی ایر لائنس بینکس اینڈ اوڈر فنانش انسٹیوشن لوکل سٹوچٹی ان گورنمنٹ بورڈیز کیا کرتی جب ٹیکس جمع کراتے ہیں تو وہ چیک کے تھوڈ کرا دیتے ہیں اس میں کئی دفعہ نہیں پتا ہوتا کہ اس کا کتنا جمع ہوا ہے یا وہ ڈیٹیل اچھی نہیں زیادہ ہوتی ہے کہ اس کو بائی فرکیٹ اس کو لوگوں کو پیرزنٹ کرنا مشکل ہے اب لوگ آپ کا کہتا ہے جی سی پی آر آپ دے وان سکسٹی بورڈ سیکسن میں یا ایک جو جو ادھر ڈاکومنٹ سے وہ اب ادھر جو ڈاکومنٹ ہے وہ ڈیفائن نہیں کیا گیا وہ کیا ہے تو ریکویسٹ یہ ہے کہ اگر اگر آپ کو سڈیپیٹ ان اداروں سے مل جاتا ہے اور کریڈل لوگوں کو مل جانا چاہیے یہ کریڈل وہ نہیں دے رہے میرے اپنے کیس میں چالیس لاکھ کی ڈیمانڈ بڑی مشکل سے ہم نے وہ سٹیپیٹ لے کے سٹیمپے لگوا کے چیک نمبر لے کے اماؤنٹ لے کے اور پھر اپیل سے سیٹ سائیڈ کروا کے سیٹ سائیڈ تو نہیں ڈیریکشن کے ساتھ تھا سیٹ سائیڈ کی تو کمیشن اپیل کیا پاور نہیں ہے تو تب جا کے اس کو بھی سالے کا پروسس لگ گیا تھا کمپنی کے لیے تو انہوں نے نکال دیا پندرہ دن کا ٹائم دوسروں کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے ٹھیک ہے اب ریکویسٹ یہ ہے کہ سات دن کا ٹائم لگائیں اور دوسری بات یہ ہے پریکٹیکل ایک اسیو جو میں لوگوں سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں بھلکہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہی ہے ابھی جتنے ہم نے لی ہے نمبر ون آپ پہلے ایڈوانس ٹیچ جو ہے جتنا آپ کا بنتا ہے اس میں سے فیفٹی پرسنٹ آپ ایڈجسٹ کروائیں پیمنٹ کے گینسٹ اور فیفٹی پرسنٹ کی آپ پیمنٹ کریں گے اب چاہے ریفنڈ ہے یا پیمنٹ ہے وہ پچاس بسلر میری اگر دس لاکھ لائیبیلٹی بنی ہے ایڈوانس ٹیکس کی پانچ لاکھ ربے انہوں نے ارجسٹ کرنا ہے چاہے وہ کرنٹ کوارٹر کے گینس کریں یا ریفنڈ کے گینس کریں اور باقی کا پانچ لاکھ آپ کو جمع کرانا پڑے گا اب اس کی کوئی لیگل بیکنگ نہیں ہے میری آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہے اور ایف بی آر سے بھی ریکویسٹ ہے کہ اس مرتے ہوئے آدمی کا سانس بند نہ کریں اگر کسی کا کوئی ریفنڈ پڑا ہوا ہے کہانلی اگر پیسے واپس نہیں کر سکتے تو ارجسمنٹ تو دے دو رہا یار بات ختم کرتے ہیں نا ایک چیز کو پیسہ تو پھر بھی آپ کے پاس آئی جائے گا چلے گرین فیلڈ انڈسٹری میں جی ایک پوائنٹ ہے اس ایک چوتھا پوائنٹ ایڈ ہوا تھا کہ سیملر ٹیکنالوجی کی انڈسٹری ہوگی تو گریرین فیلڈ ہوگی اور سوال یہ ہے کہ جتنے دارے پہلے لگے ہوئے ہیں ہیں اگر میں تیکنالوجی اس سے الگ کہاں سے لے کر آؤں گا تو آپ یہ دینا چاہ رہے ہیں یا چھینھنا چاہ رہے ہیں یہ تو کوئی بھی بندہ اس کے اندر نہیں آئے گا یہ تیکنالوجی وہ نہیں کہاں سے لے کے آئے گا م vacantFree ہے میں ایک اور لگاتا ہوں فیکٹری تو تیکنالوجی نہیں کہاں سے لے کر آؤں گا اگر اس میں یہ جو پوائنٹ ہے اس کو ڈلیٹ ہونا چاہیے کیونکہ یہ پریکٹیکل ہی پوسیبل نہیں ہے بہت تھوڑا سا رہ گیا جی ڈیپیسیبل آپ کو پتہ گاڑیوں کی ٹو پوائنٹ فائی ملین کی لیمٹ ہے ریکویس یہ ہے کہ پانچ ملین اس کو ہو جانا چاہیے اب تو اٹھارہ سو سی سی گاڑی تھی چالیس لاکھ کے اوپر پہنچی ہوئی ہے تو یہ کون سے دور کی بات ہو رہی ہے لیمٹ کو ہی ایسے ہونا چاہیے بائیس کا تیرہ سبسکشن اے جی انیشل آنسی آپ کو پتہ ہے آہستہ آہستہ سارے جو ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو گئے ہیں ریکویس یہ ہے کہ پچاس پرسنن واپس لے کر آیا جائے پلانٹن شنری پہ اور پچیس پرسن بیلڈنگ پہ واپس لائے جائے ورنہ لوگ انویسمنٹ فیدہ کیا ہوتا ہے شروع میں لوس آتا ہے لوگ فیدہ یہ اٹھا لیتے کم ٹیکس پے کر کے اور بعد میں جب پروفیٹ ہوتا ہے تو پھر ٹیکس کو پے کر لیتے ہیں وہ بینیفٹ یہ دے گے نہیں ایک طرف انسینٹیم کی بات ہو رہی ہے دوسری طرف وہ واپس ہو رہا ہے لوسیز ہی آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت لیمٹیشن لگی ہوئی ہے سیکشن فیپٹی سکس میں کہ آپ سیلی اور پروپٹی ان کیوں کے گینز کوئی لوس ارجسٹ نہیں کر سکتے اب یہ گلوبل ٹیکسیشن کے پرنسپل کے گینز ہے یہ واپس آنا چاہیے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اگر میں نورمال ٹیکس ریجیم کے اندر ہوں تو میں مطلب پلس ہوگا تو آپ یہ او پی والے حساب ہو گیا اگر پروفیٹ آئے گا تو ایڈ ہوگا لوس ہوگا تو یہ نور ہو جائے گا ٹیکس کریڈ فور انویس یہ سیلی کے لیے جی ایک اور سیلی ویسے تو ون فورٹی نائن سیکشن بڑا اس میں انہوں نے بتایا ہو ہے یہ بیسیکلی سوری یہ سکسی فائی بی کی بات ہو رہی ہے آپ کو پتہ اس میں دو چینجز آئی ہیں نمبر ون اس کو دوزار انیس سے ختم کیا گیا ہے اور دوسری بات ہے ریٹ پانچ پرسن کیا گیا ہے وہ بھی بینگ ڈیڈ پہ جا کے تو تو جن لوگوں نے انویسمنٹ کی تھی پاکستان کی اندر اور اس بیس میں پیسہ لگایا تھا آپ how you can change a procedural law تو چلے آپ چینج کرنے ٹھیک ہے substantive law آپ بینگ ڈیڈ میں کیسے چینج کر سکتے ہیں اب billions کی بندہ انویسمنٹ کرے آپ بات میں کہے جی آپ کو incentive عادہ ملے گا پورا نہیں ملے گا تو وہ پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ آئے گا کے جائے گا یا بہتر جانتے ہیں آہ یہ سیونٹی نائن ہے جی میرے چار پوائنٹ باقی رہے ہیں میں سمیٹ رہا ہوں جن چیزوں کو چار پوائنٹس میرے باقی ہیں تھرٹی ایٹھ تک ہے یہ نون یہ جو سیونٹی نائن سیکشن تھا نون ڈیگرنیشن رول اس میں ایک بڑی اچھی چیز ہے دو پوائنٹس کا میرا اس میں اندر پوائنٹس ہیں پہلا یہ limitation لگاتا ہے کہ نون ڈیزیڈنٹ کو آپ گفت یا جتنی بھی transaction ہے یہ نون ڈیزیڈنٹ کے ساتھ نہیں آپ کریں گے ورنہ وہ transfer کی جو income نکال کے اس پر ٹیکس لگ جائے گا گفت کی حد تک تو یہ بات ٹھیک ہے لیکن جو ادروائز ہے ڈیزولیشن آف اے او پی یا ریگرڈیشن آف کمپنی ہوتی ہے تو اس کا کیا قصور ہے بھائی اس نے ٹیکس وہ کیوں پہ کرے گا تو اگر آپ کو یہ ڈار ہے کہ نون ڈیزیڈنٹ نے بعد میں ٹیکس نہیں دینا یا ڈیزیڈ ٹی ٹی میں وہ نکل جائے گا تو آپ یہ limitation کس gift تک یہ تو لگا سکتے ہیں لیکن باقی چیزوں سے آپ اس کو delete کر دے number two اس کے بڑا interesting point ہے کہ seventy nine three section یہ کہتا ہے کہ جو جب transfer کرے گا asset gift کے through یا liquidation اس کے through جو اس کا procedure ہے تو وہ same type of asset لے گا یعنی cost جو دینے والے کی cost ہے وہ لینے والے کی بنے گی لیکن interestingly 374A کیا کہتا ہے کہ جب آپ fair market value جو ہوئے گی وہ date of transfer پہ وہ cost بنے گی تو یہ request یہ ہے کہ آپ seventy nine three کو amend کریں according to section 374A تاکہ fair market value باہر آئے ورنہ کل کو اتنا زیادہ gain آجے گا اس کے لیے problem شروع ہو جائے گی لے جی آگے ہے tax credit 103 یہ یہ جی foreign tax credit ہے basically 2 points ہے اس کے اندر آپ کو پتہ اس کے اندر دو سال کے اندر payment کرنا لازمی ہے اگر آپ نے resident نے foreign source income پہ tax credit لینا ہے salary income کو نکال کے کیونکہ salary پہ tax payed ہو جائے تو وہ ویسے zero two section میں وہ exempt ہے پاکستان میں اب سوال یہ ہے کہ accruval base پہ return file ہوئی ہے tax cutے گا اگر payment base پہ تو وہ tax تو جا کے پتہ نہیں ایک سال تین سال بعد آتا ہے چار سال بعد آتا ہے پانچ سال بعد آتا ہے تو request یہ ہے کہ یہ نہیں اور بڑھا کے اس کو تین پانچ سال کا مستم کیا جائے یا اس limitation کو ختم کیا جائے کیونکہ payment کا evidence جو ہے وہ delay ہو کے آئے گا اب میں نے tax paye کر دی accruval base پہ foreign source income پہ evidence میرے پاس ہے نہیں تو tax میں آج دوں گا اور جب وہ آئے گا پتہ نہیں کال کب آئے گا اس وقت کیا ہوگا وہ وہ آگے چلا جائے گا تو یہ یہ burden جو ہے وہ tax paye پہ shift ہو رہا ہے اس میں میں مثال دوں گا ازاد جنگوین کشمیر کی وہ آلو پاکستان میں شامل ہے لیکن اس اس کا law وہی ہے جو income tax law پاکستان کا ہے تو اس سے جو income آتی ہے اس کو foreign source income کہا جاتا ہے لے جی اب آہ 36 پہ میرا خیال میں پہنٹ گیا ہونڈی second last میرا third last یا second last point آ گیا یہ دو section آپ کو پتہ amend ہوئے تھے دوزار انیس میں ایک سو آٹھ بھی جو section تھا وہ آیا اور پلس ٹوئنٹی ون سی اے section دولوں میں کیا تھا ایک چیز comment تھی کہ جو بندہ supply کرے گا اس بندے کو جو تھرڈ شدول میں نہیں ہے اور ای ٹی ایل میں نہیں ہے تھرڈ شدول کے item کرے گا اور ای ٹی ایل میں نہیں ہے اس کا پچھتر پرسن جو ڈیلر کا commission ہوگا وہ seller کی income میں add کر دیا جائے گا نمبر وان اور نمبر اگر وہ commission zero point two percent سے زیادہ دے گا تو وہ commission بھی اوپر والی ڈیس لو ہو جائے گی کس کو supplier کو تو request یہ ہے کہ insert of آپ دیکھیں میں نے آپ کو profile جیسے ابھی آہ انہوں نے کہا سیل ٹیس کی representation میں بڑی یہ تھی انہوں نے بات کی میں نے data آپ کو دے دی ہے نام دے دی ہے اتا پتہ دے دیا ہے تو آپ اس کو پکڑنی کی وجہ ہے میرے اوپر limitation دکھانا شروع ہو گئے lady second last ہے میرے پاس salary کے گیز دی یہ چاروں چیزوں کا credit clearly mention ہو کے مل جانا چاہیے deductible launches اس کو revisit کی ضرورت ہے one forty nine کو tax credit advanced tax اگر ہوگا اور ایک اور آپ کو پتہ ہوگا کہ ریٹائرمنٹ benefit جاں ملتے ہیں تو اس میں تین سال کا average rate لگایا جاتا ہے لیکن یہ benefit recipient کے لیے پیر والے section میں یہ نہیں ہے تو currently اس کے اندر بھی ڈال دیا جائے تاکہ salary class کو جو جو ایک complete benefit ہے وہ مل جائے last ہے but not the least ہے civil courts کے اندر آپ کو بتا ہے ایک نئی چیز ایڈ کی میں نے yellow کی ہوئی ہے پہلے تو جو آپ کسی بھی اگر آپ کو کوئی notice issue ہوتا ہے legal illegal اب آپ اس کے against court میں نہیں جا سکتے اب دیکھیں بات یہ ہے اگر ایک چیز ویسے illegal ہے تو آپ ایک تو ڈیمانڈ میری طرف create کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور اب harassment ہوگی اور یہ constitution کے بھی against ہے کہ ایک بندے کا legal right آپ infringe کر رہے ہیں کہ آپ کوٹ میں نہیں جا کے stay نہیں لے سکتے یا اس کے against کو step نہیں لے سکتے تو this is all about the my presentation تو باقی میرا جو material ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ لوگوں کو دے دوں گا آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بات صاحب it was wonderful and very composite آپ نے اس کو کمپوز کر دیا بہت زبردست بہت سے چیزوں کو تو میں تھنکی بہت مچ آپ کی بہت میند اس میں شامل ہے اس پہ ضرور اس کو ریکمنٹ کریں گے اور آپ ہمیں پریزنٹیشن جو آپ کی ہیں وہ اور فرانسہ آپ کو آپ انپوروٹ کر دیجئے انچالا ہم اس کو اس میں کمپائل کر کے تو پروزل دیں اس میں ضرور اس کو انپوروٹ کریں گے ٹھیک ہو گیا تینکیو بہت مچ بات صاحب تینکیو تینکیو جی ندیم بات صاحب آپ کی پریزنٹیشنز کافی کمپرینسیولی تھی اور میں یہاں امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس سے بھارک میں اور سارے معاملات میں بہتری ہوگی اب میں دشان مرچن صاحب پریزیڈنٹ ہے پریٹیو ٹیکس بار سوشیشن ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ اپنا اورو روید ہے پینل ایکسپرٹس کا پانچ سارت منٹ میں کینلی جارا دیجئے گا نماز کا بھی ٹائم ہے بات صاحب بات صاحب سے بہت ہیں ہر دوست اس کے لیے دیکھ رہے ہیں بات صاحب بللہ ہردئی نماز کیا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بات صاحب بللہ بات صاحب بلالہ بات صاحب اپنا مایک کا موٹ کر دیجی بات صاحب بہت اچھی طریقے سے جو ہے دی ہیں دونوں سفیکرز نے اور میں نے کچھ پوائنٹس تو بہت سارے نوٹ کیتے لیکن ایک چلی آپ جیسے آپ نے فرمائے فاؤسٹی آف ٹائم ہے تو I will just say few things that we need to include further in addition to the presentations کیونکہ اگر اب اس پر بیہس کرنے بیٹھیں گے discussion کرنے کے لئے تو بہت لمبا ٹائم ہو جائے گا تو وہ ٹائم سکتے ہیں نہیں جو چیزیں اس وقت میں ندیم بٹ صاحب کی presentation کو پہلے لے لیتا ہوں جو اس میں کچھ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ further add ہونی چاہیے closure of business کا کوئی procedure income tax ordinance میں define نہیں ہے closure of business کے لئے بہت پریشانی ہوتی ہے اگر کسی کو اپنا ntn struck off کرنا ہوتا ہے تو وہ ntn جو ہے struck off کرانا اس وقت بہت بڑا مسئلہ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو یہ closure of business ہے اس کے اوپر ہمیں ضرور اپنے point کو add کرنا چاہیے similarly ایک اور point جو اس میں add ہونا چاہیے ہو ہے کہ revision of 116 a جو foreign wealth statement یا foreign income statement ہم جو فائل کرتے ہیں اس کا revision کا کوئی provision under the law اس سب موجود نہیں ہے 116 کا تو موجود ہے البتہ 116 a کا موجود نہیں ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو بھی ہمارے proposals کا part ہونا چاہیے similarly جو audits کی بات کی گئی composite audits دونوں sites سے income tax اور sales tax site پہ تو ہمیں میرے خیال سے پاکستان tax bar کے فورم سے اس چیز کو ضرور raise کرنا چاہیے کہ یہ audits سے کتنا revenue ان کو اکٹا ہوتا ہے اور کیا یہ exercise worthwhile ہے یا نہیں کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ exercise in futility ہے 2015 جو اب time bar ہونے جا رہا ہے اب spring of notices آنا شروع ہو گئے اقدم سے اور نظر یہ آتا ہے کہ جی اب سارا focus 2015 پہ ہے پانچ سال کچھ بھی نہیں کیا اور اب جب time bar ہونے کو ہے تو جیسے تیسے audits کرنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز کو اس کو avoid کرنا چاہیے ان issues کو اور ایک proper stream option جیسے پہلے ایک دفعہ دیے دیا گیا تھا دوہزار چودہ پندرہ کے لیے کہ اگر کسی کا case audit میں آتا بھی ہے یا تو ایک سال کے اندر audit ہو جائے یا اس کے پاس یہ option ہو کہ وہ certain amount of tax percentage wise بڑھا کے فائل کرتا ہے اس کے وہ audit close ہو جانا چاہیے monitoring کی جو بات کی میں اس سے 100% agree کرتا ہوں کہ monitoring کے لیے چھے سال کی جو limit ہے وہ سب سے پہلے اس کو restrict کرنا چاہیے پلس اگر کوئی بھی افسر جو ہے یہ اس میں ضرور add کریں اپنے point میں اگر کوئی بھی افسر پہلے سال کے بعد monitoring کا notice issue کرتا ہے year one کے بعد تو وہ default surcharge کو restrict کر دے ایک سال پہ کیونکہ وہ چھتے سال پہ اگر آپ کا monitoring کا proceedings کرتا ہے اور اس کو conclude کر کے چھے سال کے بعد order pass کرتا ہے تو کوئی اس کے پاس right نہیں ہے کہ وہ چھے سال کا default surcharge charge کرتا ہے اس کو restrict ہونا چاہیے ایک سال کے لیے اور otherwise وہ ایک سال کے اندر اس کو ختم ہونے چاہیے monitoring proceeding کو otherwise جو ہے یہ limit ٹھیک ہے چھے سال کی اور میں ایک اس سے agree کرتا ہوں کہ یہ صحیح ہے similarly جو withholding agents کے اوپر سارا burden ہے ہم میرے خیال سے پہلے کراچی ٹیکس بار سے اس کو agitate بھی کرتے رہے اور یقیناً تمام دوسری bars نے بھی کیا ہوگا تو میرے خیال سے پاکستان ٹائیکس بار اس دفعہ اس کو ضرور take up کرے کہ withholding agent کو جو ہے جو وہ آپ کے لیے سارا revenue collect کرتا ہے اس کے لیے جو ہے ضرور کوئی incentive ہونا چاہیے دنیا میں جہاں بھی collection agents ہوتے ہیں ان کو کوئی نہ کوئی incentive دیا جاتا ہے certain price ان کو pay کی جاتی ہے تو یہاں پہ تو یہ ہوتا ہے کہ دو دن اگر ٹیکس دیر سے جامع کرائے تو پچیز اور پینلٹی کا نوٹس آ جاتا ہے تو یہ چیز اس کے ساتھ کرنا کہ جو آپ کے لیے revenue collect کر رہا ہے میرے خیال سے یہ نامناسب ہے اور میرے خیال سے اس فورم سے کس چیز کو ضرور agitate کرنا چاہیے آئیرس کے issues بچ صاحب آپ نے بالکل صحیح بتایا آئیرس کے calculation کے issues بہت سارے ہیں اور وہ میرے خیال سے اس کے ساتھ ہمیں ایک proper mechanism کے ساتھ کہ یہاں یہ یہ issues ہیں اور اس کے بعد ان کے پاس ایف بی آر کے ساتھ ہمیں بیٹھنا چاہیے اور اس کو discuss کرنا چاہیے similarly مجھے نہیں پتا لاہور میں یا واقعی شہروں میں یہ آیا ہے لیکن کراچی میں اس دفعہ جب ہم نے refund adjustments کی ہیں return میں پھر پرائر year کے refunds ایک سو چھہتر اور دو سو اکیس کے بھی انتہار نوٹسز کراچی میں آئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہمارے record میں آپ کو کوئی refund exist نہیں کرتا اور اس کی basis پہ یا تو دو سو اکیس پہ وہ order up pass کرنے لگے ہیں یا ایک سو چھہتر میں notice سے ڈیٹیر لے کر اور دو سو اکیس میں اس کو amend rectify کر رہے ہیں تو سوال یہ ہے کہ جب online returns filed ہوئی ہوئی ہیں اور online return کے basis پہ refunds ہم نے اپنے show کیے ہوئے ہیں اور وہ ایک سو بیس کے تحت وہ refund اب ڈیمڈ ریفنڈ ہے created ڈیفنڈ ہے تو ایف بی آر کا یہ کہنا کہ ایک سو چھہتر میں یا دو سو اکیس میں اس کو وہ rectify کر دیں گے یہ نامناسب ہے جب وہ اسی طرح سے اس کا اس کا rationale یہ ہے کہ جب ہمارا excess refund پڑا ہوا ہوتا ہے تو وہ advance tax کی جگہ پہ اس کو adjust کرتے ہی ہیں نا خود سے جب exemptions ہمیں دینی ہوگی ہیں تو جب وہ refund جب ویسے وہ adjust کر سکتے ہیں تو جب ہم نے اس کو اپنی demand کی against میں return میں show کیا ہے adjustment ڈالی ہے تو اس کو as it is adjustment ملنی چاہیے چاہیے جائے گے کہ یہ اس کو rectify کیا جائے بغیر record کو دیکھیں گے تو میرے خیال سے اس کو بھی دیکھنا ضروری ہے refund application کیا اس system میں اب ہونی چاہیے چونکہ جب return خود iris calculate کرتا ہے آپ کا refund تو اس کے بعد میرے خیال سے وہ pre pre tabulated refund application return کے ساتھ automatically submit ہو جانی چاہیے یہ بھی میرے خیال سے اگر ہمارا proposal ہو تو بہتر ہے similarly NPO's اور IT sector کے لیے جو sales tax کی ایک condition second amendment میں لگا دی گئی ہے میرے خیال سے اس کو دیکھنا بہت ضروری ہے یہ منس ہو جائے گا جب یہ جون ختم ہو کے جولائے میں اگر یہ budget میں یہ دوبارہ سے آ جاتی ہیں یہ amendments تو IT sector تو ویسے ہی export کر رہا ہے export پہ کوئی sales tax کی implication نہیں ہے نہ service sector کو ہوتی ہے کیونکہ IT service sector ہے تو MBR کی تو کوئی jurisdiction بنتی ہی نہیں ہے تو میرے خیال سے اس issue کو بھی اگر ہم take up کر لیں ان proposals میں تو وہ بہت بہتر ہوگا similarly salary کا جو taxation ہے جہاں پہ employer کو اگر employee evidence دیتا ہے tax deductions کے چاہے وہ موبائل کا certificate ہو چاہے وہ 231 بی کا certificate ہو purchase of car پہ یا 234 کا ہو تو employer کو یہ دینا چاہیے اس FBR کو یہ اجازت کہ وہ employee کا tax اس میں سے adjust کر کے net tax کو withhold کرے تو یہ کچھ چیزیں جو تھی میں نے نوٹ کی تھی direct Texas پہ indirect Texas پہ اتنی زبردست طریقے سے زاہد بھائی نے بات کی کہ اس میں کوئی add کرنا ضروری نہیں ہے بالکل انہوں نے صحیح کہا ہے کہ sales tax rate کو کم ہونا چاہیے net collection جو انہوں نے بات کی چار سے پانچ فیصد ہے وہ بالکل ٹھیک ہے اس میں جو آپ نے جو میرے خیال سے ایک چیز اور add کر سکتے ہیں کہ جہاں پہ وہ eight section eight b کی بات کی ہے جو section eight one کی بات کی ہے اس میں میرے خیال سے جو minimum tax والا جو portion ہے جس کی adjustment نہیں جاتے جہاں reduce rate ہے تو اس کی adjustment بھی میرے حساب سے ملنی چاہیے چونکہ یہ distortion create کرتا ہے cost بڑھ جاتی ہے اور ultimately end آپ کا جو product ہے اس کی price بڑھ جاتی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اس کو لے لیا جائے further tax کی بات بلکل ٹھیک کی ہے ایٹ اے کی بات ڈی registration کا کوئی process نہیں ہے جی چھے چھے سال سے بلکل pending پڑی ہیں یہ لوگوں کے applications اور میں سمجھتا ہوں کہ sales tax site پہ زاہد صاحب کی more or less ساری وہ چیزیں جو ہونی چاہیے اس بجر proposals پہ وہ ہے چاہے ease of doing business پہ جو انہوں نے بات کی ہے یا annual sales tax return کی جو بات کی ہے اب online ہر چیز جا رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ annual sales tax return کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے اسی طریقے سے صرف ایک چیز کو اس میں ضرور دیکھنا چاہیے کہ جو انہوں نے ابھی کچھ ڑھ سے پہلے ایک sr o نکالا تھا کہ اگر کوئی بھی annexure جو ہے وہ اگر sales tax return کا آپ fill نہیں کرتے تو وہ sales tax return invalid ہو جائے گی تو اس چیز کو revisit کرنا بہت ضروری ہے کہ بہت سارے چیزوں میں جیسے stock کا annexure ہے جیسے annexure h ہے annexure f ہے یہ بالکل وہ annexure اس type کے annexures ہیں کے جو duplication بھی ہے اور annexure h manufacturing والا annexure f by the i beg your pardon annexure f جو ہے manufacturing والا تو بھاری نہیں سکتا تو یہ چیز جو ہے نہیں ہونی چاہیے sales tax return کو ایک دفعہ میرے خیال سے ptba ltv اور ktba کے ساتھ اور باقی tax bars کی بھی نمائندگی ہو اس کے ان کے ساتھ بیٹھ کے fbr کو sales tax return کو revisit کرنے کی بہت شدید ضرورت ہے اور ایک point میرے خیال سے جو اور رہ گیا ہے ندیم صاحب میرے خیال سے آپ کی presentation کا وہ part ہونا چاہیے ون ایٹی ٹو ورسز ایک سو چودہ اے دونوں جگہ پہ آپ اپنے profiles کو update کر رہے ہیں اور اس کی duplication ہے اور اس کا کوئی end result نہیں ہے جب ہماری بات ہوئی تھی member صاحب سے تو انہوں نے اس بات پہ agree کیا تھا کہ جی دونوں میں سے ایک ہونا چاہیے اور یہ واقعی duplication ہے میرے خیال سے یہ وہ point سے کہ جو میرے خیال سے in addition to کچھ points آہ وہ میرے خیال سے اگر add ہو جانے تو بہتر ہے میں once again آہ پاکستان ٹیکس bar کا لاہور ٹیکس bar کا بہت مشکور ہوں اور میں آپ صاحب کو ایک دعا پھر شکریہ کرتا ہوں کہ جی rescue ڈبل ورڈ ڈبل ٹو ہمیشہ حاضر ہے جب بھی آپ کہیں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں اور میں آج کے دونوں speakers کا بھی فردن فردن شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے enlighten کیا اور یقینا اب یہ proposals جو بن جائیں گے پی ٹی بے کی طرح سے وہ بہت بہترین رہیں گے آپ لوگوں کا ایک دفعہ بہت شکریہ لاہور ٹیکس bar کا president صاحب کا in particular اور ان کی team کا بہت شکریہ میرے جو seniors ہیں ان کا بھی بہت شکریہ کہ مجھے invite کیا اور مجھے اس لائک سمجھے کہ میں کچھ کانٹریبوٹ کر سکتے ہیں thank you very much بہت شکریہ عزیشان بھائی thank you very much آپ نے تو rescue کیا اور اس کے بعد rescue کرنے کے بعد آپ نے جتنی اچھی proposes دیں ہیں وہ بلکل ہمارے لیے بڑا ایک اس حاصل ہے انشاءاللہ ہم اس کو incorporate کریں گے یہ جو بات آپ نے ایک سو چھوڑا یہ والے کی ہے یہ ہم نے already member صاحب کوش گذار کی تھی آپ کو بھی شاید آپ کی طرف سے بھی آئی پھر ہم نے بھی کی اور ہم نے یہ کہا تھا کی جب ہوں گی ہم اس طرف سیپٹمبر میں ریٹن فائل کریں گے تو اس کے ساتھ آپ اس کو ساتھ ساتھ اپ ڈیٹ کرتے جائیں گے ایک بلکل آپ اس کی ایک 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 سسائز ہمیں ڈبل کرنے کی آپ یہ جو چیز ہے یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تو بہرال وہ he was agreed to some extent آپ دیکھیں کہ وہ میں کیا وہ کرتے ہیں ابھی proposal جب جائیں گی اس پہ ہم مزید سکشن کریں گے انشاءاللہ so thank you very much ڈشان بھائی for your kind proposals اور بہت اچھی آپ نے ہمیں suggestions دیئے ہیں تو انشاءاللہ ہم اس کو perfect کریں گے very kind of ڈی سر thank you میں حسن علی قادری صاحب اور شہباد قادر صاحب کے بڑا مشکور ہوں اب میں پینل ایکسپیٹس کے لیے میرے استاد مہترم جناب رانا منیز شہباد قادر صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نظر آگئے ہیں کم از کم موٹس ایپ پہ آپ کو ریپلائی نہیں کرتے لیکن چھپ رہا کہ آپ نظر آگئے ہیں رانا منیز صاحب نایم شاہ صاحب فارنر پریزیڈنٹ پاکستان ٹیکس بار لو ٹیکس بار سکتا ہوں گے اپنے اوورویو دیں ٹیمیلس پرس میں مائک اوور ٹو رانا منیز صاحب آواز تھوڑی سی کم ہے اس کا پتہ نہیں کوئی اشیو ہے یا مائک کا نزدیک کا لیے جائے رانا صاحب کے محاصر بہت نماز کم کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جس طرح ابھی زیشان مرشد صاحب نے فرمایا ہے کہ تو میں اڈاوٹ کرتا ہوں ہر وہ چیز جو کہ شروع میں جس کو سلام پیش کیا ہے میرے پریزیڈنٹ نے اور جو جن جن کا شکریہ ادا کیا میجز صاحب کوٹ میں آرگومنٹ سے ڈاوٹ کرتے ہیں تاکہ کوٹ کا وقت آیا نہ ہو اس طرح میں ڈاوٹ کرتا ہوں اور اس کے آگے جب میں چلتا ہوں ٹائم باقی ہی بہت شاٹ ہے تو جو ہے اس میں دیکھنا یہ ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب نے شروع میں ایک بات کی کہ دو سو چھتیس کے کے حوالے سے اور دو سو اکتیس بی کے حوالے سے تو پریزیڈ صاحب نے کہا کہ جی اس کے لیے جو ہے آپ کی پریزیڈ پرپوزل میں یہ بات شامن ہونی شاہی ہے کہ جب کوئی بندہ کو پروپرٹی پر چیز کرے اس کے اوپر جو ٹیکس پی کر دے وہ اس کا فائنل ڈسچارج ہو جائے اسی طرح اگر کوئی وہیکل پر چیز کرے تو اس کے اوپر جو ہے جو ٹیکس پی جائے ہے وہ فائنل ڈسچارج ہے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر جو ہے ہمیں کام کرنے چاہیے اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ گورنمنٹ کا ریبینیو بہت زیادہ بڑھے گا اور نوٹسز کی جو برمار ہے جس مرچنٹس ہے فرما رہے تھے وہ کم ہو جائیں گے اور بہت ساری لڈکیشن کم ہو جائے گی لیکن اس کو بجائے فائنل ڈسچارج میں لے جانے کے اس میں ہمیں اپشن دینی چاہیے اپشن جن لوگوں کے پاس پہلے سے وائٹ بنی موجود ہے ان کو تو وہ ٹیکس زیادہ پیر نہیں نہیں کرنا چاہیے اپشن دینی چاہیے کہ جو لوگ ایف ٹی آر میں جانا چاہتے ہیں وہ دس پرسنٹ پندرہ پرسنٹ جو بھی ریٹ ہے وہ پے کر دیں اور جو دوسرے لوگ ہیں جن کے پاس جو سورسز آویلیبل ہیں وہ ایک نارمل جو ایڈوانس ٹیکس ہے وہ اس کو پے کر دیں ایک تو یہ پرپوزل دوسری میرے پریزیڈنٹ جو ہیں لاہور ٹیکس بار اسوسیشن انہوں نے بڑی اچھی بات کی آرٹیکل تھرٹی ایٹ کے حوالے سے اور میں ہمیشہ ہی کرتا ہوں کہ یہ ریبہ جو ہے اس کے اوپر ہمیں کام کرنا چاہیے جتنے لوگ ٹیکس کی پریکٹس کر رہے ہیں یا فسکل لاؤ کی ٹیکس کی پریکٹس کر رہے ہیں ان کو اس میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے اور یہ بہت ضروری ہے اپنی دین کے لیے اپنی آخرت کے لیے اور اپنی مولد لیکن ایم سوری ٹو سے کہ ریبہ کے جو کیسے جو پڑے ہوئے ہیں وہ سپریمی کورڈ میں گزشتہ پین تیس چالیس سال سے پڑے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر آج تک ریبہ کا ایک چھوٹا سا لفظ ہے اس کی کوئی ڈیفینیشن ہی نہیں آسکی ہے نہ اسلامی نظریاتی کانسل سے کوئی پروپر ریبہ کی ڈیفینیشن ہے نہ سپریم کورڈ کی طرف سے ہے اور اس طرح سے یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر جو ہے وہ کام کرنا چاہیے بڑا اچھا پوائنٹ ہے جو تھی ہمارے پریزیڈنٹ صاحب لاو ٹیکس بار ریسوسیشن نے ادا آگیا ہے اب اس کے بعد جو بات ہے وہ جب ہم ٹیکس کی انکوم ٹیکس کی بات کرتے ہیں تو مرچنٹ صاحب نے ما شاء اللہ اتنی اس میں جو ہے بات کر دی ہے اتنی امپورٹنٹ باتیں جتنی رہ گئی تھی وہ ساری کر دی ہیں اس میں کوئی اور جو ہے وہ اڈیشن جو ہے وہ نہیں ہو سکتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بات کی گئی جو ایک سو چودہ کے حوالے سے ہے ایک سو چودہ اے کے حوالہ جو ہے بجائے اس میں جو امنمنٹس آئی ہیں وہ ہم دیں گے جب ہر تین ان کے بعد دیں گے جب کوئی چینج آئے گی اس میں دیں گے تو اگر اس کو ایک سو چودہ کو جو ہماری ریٹرن کا ریسٹریشن کا ایک پارٹ ہے اس ریسٹریشن کے پارٹ میں ہی اس کا اس کا حصہ بنا دیا جائے اور اس میں یہ ڈبل محنت اور یہ سارا کچھ جو ہے اس کے کرنے کی ضرورتی کو ہی نہیں ہے جب یہ ریٹرن اب آئے اس میں چاہیے ڈپارٹمنٹ کو کہ وہ ہم سے جو ہے وہ بیٹھ جائے اور ہم اس کے ساتھ جو ہے اس کو اچھے طریقے سے ایک فارم بنا لیں گے اس سے ہمارا برڈرن بھی ریڈیوس ہوگا اس میں ٹیکس پیر کا برڈرن بھی ریڈیوس ہوگا اس میں ڈپارٹمنٹ کا برڈرن جو ہے وہ بھی ریڈیوس ہو جائے گا پروفیشنل کی بات کی گئی کہ جو ابھی بچ صاحب نے فرمایا کہ پروفیشنل جو ہے ان کی جو allowed نہیں ہے کہ وہ limited company منا دیں اور ان کو جو ہے وہ مشکلات ہیں ریٹ بھی ٹیکس جو ہے وہ زیادہ دے رہے ہیں ان کا ریڈ ریڈیوس کرتا ہے چاہیے تو مجھے یاد ہے کہ پیچھے جب جو ہے پروفیشنل فرم جو ہے اس کو تو ٹیکس ہی زیرو ہوتا تھا اس کی ساری انکم جو ہے وہ exempt ہوتی تھی ابھی بھی جو فرم ہے پروفیشنل کی فرم ہے اس کو ریڈ جو ہے زیرو کر کے جو اس کے جو پارڈنرز ہیں اس ان پارڈنرز کا جو شیر ہے وہ اپنے اپنے ہینڈ میں اس کا ٹیکس دے دیں جس طرح وہ ہوتا تھا تو اس سے میرا ہم نے زیادہ فائدہ ہوگا بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ ہمارا فرم کا ریڈیوس کر دیں اس کو کہیں اس فرم کا کو تو ٹیکس ہونا ہی نہیں چاہیے ایک بات اچھا اب ایک اور بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا سا جو ہے ہماری جو پروپوزلز ہیں اس کو زیادہ ویٹ کیوں نہیں دیا جاتا یہ بڑی امپورٹن اس میں یہ ہے کہ ہم جس طرح آج آج ہم نے پروپوزل دی دی ہیں بڑی اس میں بحث کر کے کہ اس کو اس طرح کر دیں اس کو یہ کر دیں یہ کر دیں لیکن اگر ہم اس کو پریسائزلی یہ بتا دیں کہ یہ جو سیکشن ہے اس میں یہ کومہ ختم کر دیں اس میں یہ ورڈ ڈیلیٹ کر دیں اس میں یہ ورڈ ایڈ کر دیں تو یہ ایف بی آر کے لیے آسان ہوتا ہے اگرچہ کوئی ایف بی آر کا رول نہیں ہے لیکن ایف بی آر چونکہ الٹی بیٹری وہی بجرم اس کے لیے آسان ہوتا ہے کہ یہ پروزل ہے جب ہم ایک لمبی اسی بات کر کے ان کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ غلط ہے یہ ٹھیک ہے اس کو ایسے ہونا چاہی ہے اسے ہونا چاہی ہے اب وہ اس لیے اس کو جو ہرہا تھنک دیتے ہیں کہ یہ کیسے ہم کریں گے کہاں کس سیکشن میں کریں گے کس سیکشن کو ڈیلیٹ کرنا ہے کیا کرنا ہے تو ہماری پروزل میں اگر یہ چیز بھی شامل ہو جائے تو میرا خیال میں جو ہماری پروزل کے جو ایکسپٹ ہونے کے چانسز ہیں وہ پہلے سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو تھوڑی سی مینت ہے اس میں بہت بڑی نہیں ہے میں بڑھ صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا میں زاہی صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ جو ان کی پروزلز ہیں اس کے ساتھ یہ لکھ دیں کہ یہ اس کو اس طریقے سے کر دیں گے تو ہمارا پروز جو ہے وہ سر ہو جائے گی یہ بات ہے اب جو بڑی ایمپورٹنٹ دو چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارا جو سارا داروں میں رہے ہیں وہ کس کے اوپر ہے یہ جو ٹیکس انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کی بات کر رہا ہوں جب وہ ہے سیکشن وان � ٹو ہے اور سیکشن ایک سو گیارہ ہے مین فوکس جو ہے وہ اس پر ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے کہ سیکشن ون ایک سو بائیس نو جو ہے شو کاز نوٹس آتا ہے اس کا وہ بغیر فائل کو کنسلٹ کیے بغیر ریٹرن دیکھے بغیر سٹیٹمنٹ دیکھے وہ اس کو ایشو کرتے جا رہے ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ تو آٹو جنیٹیڈ ہے ہمارے تو بس کی بات نہیں ہے اس پر اب تھاؤزنڈ آف جو نوٹسز ہیں ہر سٹیشن کے اوپر جو ہیں وہ ہو رہے ہیں کراچی میں تو ان لیکس اور لا اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک نوٹس آتا ہے اس کا ہم جوا فائل کر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ڈیس آہ ریپلائی رسیڈ فروم ڈیئر اف تیکس پیر is unsatisfactory therefore the amendment is played یہ تین چار لفظ ہیں جو اس کو استعمال کرتے ہیں اب یہاں پھر کیا ہے وہ اپیل پہ وہی وہ چلتا ہے پھر ٹربیرل میں جاتا ہے پھر ہائی کورٹ میں جاتا ہے اگر اس کو سارے کو برڈن کو ہم ریڈیوز کرنے کے لیے یہ پرپوزل کر دیں کہ یہ وہ آپ نوٹس ایشو کریں شوکاز نوٹس ا ایشو کریں ریپلائی آ گیا ریپلائی اس کو لے کے اب اسی کو کسی کی سینئر آفیس آ جسا پہلے ہوتا تھا جو میرے پرانے دوست ہیں وہ دیکھتے سیکشن تھرٹی فور انکام ڈیسٹیکٹ انیس سو بائس میں ہوتا تھا وہ جو بھی بات تھی وہ with the approval of the آئی ایسی ہوتی تھی اس وقت پھر پھر نائنٹین سیمٹی نائن کاوڈیننس آ گیا سیکشن سکٹی فائیو تھا اس میں with the approval of the additional commissioner تھا اب اس میں جو جو زیادہ گند ہے اس وجہ سے ہے کہ کوئی بھی جو س سارا کم اگر اس میں as per history جو ہے وہ اگر اس میں سے کوئی supervisory officer جو ہے جو additional commissioner revenue ما اس کو رکھ دیا جائے وہ صرف کیا کرے وہ پانچ منٹ میں یہ دیکھ لے کہ یہ شوکاز notice تھا یہ اس کا جواب آ گیا اب اس میں ایک سو بائس بانتا ہے یا نہیں بانتا تو وہی سارے بہت سارے matters جو ہیں وہی resolve ہو جائیں بہت سارا burden جو ہے وہ reduce ہو جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ section ایک سو بائس one job apply کرنا ہے that should be with the approval of the additional commissioner after obtaining the reply and after issuance of شوکاز notice وہ decide کر دے کہ اس میں ہونا ہے یا نہیں بانتا ایک proposal دوسرا ہے section ایک سو گیارہ اب section ایک سو گیارہ میں بھی same position ہے section ایک سو گیارہ جو ہے وہ پہلی ہوتا تھا with the approval of the additional commissioner ہوتا تھا اس میں یہ ہی ہوتا تھا کہ جو شوکاز notice ہوتا تھا اس میں جو ہے اس کا جواب آتا تھا اس جواب کے بعد وہ additional commissioner کے پاس چلا جاتا تھا additional commissioner چونکہ ایک senior officer ہوتا ہے وہ اس کو amend کر کے اس کو دیکھتا تھا کہ اسی amendment اس میں addition ہونی ہے یا نہیں ہونی ہے تو اگر اس میں ایک تھوڑی سی amendment کر دی جائے لفظ with the approval کا لفظ لکھ دیا جائے with the approval of additional commissioner تو بہت ساری litigation ختم ہو سکتی ہے بہت سارا burden ختم ہو سکتا ہے تو اس میں ماری میں سمجھتا ہوں کہ ہماری proposal میں جو ہے وہ ایک یہاں سے جانا چاہیے اور اس کے بعد اب بھی ہمیں recently جو ہے ہماری meeting ہوئی ہے دو دن پہلے chairman appellate tribunal سے تو انہوں نے بہت ساری اپنی گزارشات بہت ساری ان کے points دیا سے جو کہ میں سمجھتا تھا کہ وہ بڑے important ہے تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہمیں اپنی proposal میں یہ کہنا چاہیے کس جو ہے جو constitution of the tribunal ہے وہ اگر ہم یہاں سے نکال کے اس کو ایک independent اس کی ایک enactment بنا دیں اور اس ordinance سے نکال دیں اور اس ordinance کے ذریعے جترین amendments آتی ہیں وہ through money بھی لاتی ہیں وہ through money bill جو ہے constitution of tribunal سے اس کا تعلقی کوئی نہیں ہے تو یہ proposal جانی چاہیے کہ اس کو independent کر دی ہے but صاحب نے صحیح فرمایا اس کو high court کے انڈر کر دیں high court کے انڈر کر دیں لیکن section 130 جب تک 130 یہاں سے نہیں نکالیں گے اس وقت تک آپ اس کو supreme court کے بھی انڈر بھی کر دیں گے تو وہ جو حیرام وہ معاملہ وہی کا وہی رہے گا in most of the cases وہ کہتے ہیں کہ we are the creation of the uh incompress therefore we cannot pass any order against this ordinance تو اس طرح کی جو جو قباتے ہیں وہ بھی یہ جو ہیں وہ ساری ختم ہو جائیں گے اور یہ جو ہے ایک اس کے بعد جو sale test کا mom matter ہے اس میں black listing اور suspension زہی صاحب نے اس کا لیکر بہت مختصر کیا لیکن ہمیں یہ بتانا ہے department کو یہ بتانا ہے ہمارے جو بہت لوگ آپ بی آر میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ جو black listing ہے suspension ہے اس سے کیا ہو رہا ہے کیا اس سے فائدہ ہو رہا ہے یا اس سے نقصان ہو رہا ہے آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ کسی کو suspend کر دیتے ہیں وہ کہتا ہے وہ کہتا ہے بسم اللہ میں suspend ہو گیا ہوں اب میں نہ میں کوئی آپ دی کوئی انوائس ایشو کر سکتا ہوں نہ میں sale test collect کر سکتا ہوں نہ مجھے sale test جمع کرانا ہے تو وہ suspension جو ہے وہ اس کے لیے فائدہ میں ہو جاتی ہے اس کو suspend کر کے اس کو کوئی department دیکھتا نہیں ہے وہ suspension کے تحت ہی سارا کام کر رہا ہے نہ sale test collect کر رہا ہے نہ جمع کر رہا ہے کچھ بھی نہیں کر رہا ہے black listing میں اس کا اور زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ black listing جو ہے اس کو as a tool against the taxpayer جو ہے آپ use نہ کریں بلکہ اس کو جہاں بڑا ہی important چیز ہے اس کو black list کریں یا suspend کریں پھر اس کے بعد اس کی inquiry بھی کریں proper کریں تو یہ اس میں کوئی اس طرح کی class ڈالنی چاہیے کہ یہ اتنی دیر بعد suspend رہے گا تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کو یہ کرنا پڑے گا کچھ نہ کچھ اس میں ہمیں proposal جو ہے وہ دینے پڑ جائے گی اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک بات اور ابھی بٹ صاحب نے فرمایا مرچنٹ صاحب نے فرمایا سوری زاہر صاحب نے فرمایا کہ ہماری جو sale test کی net collection ہے وہ four percent ہے four or five percent ہے اب دیکھیں کہ اتنی hassle کے بعد اتنی documentation کے بعد اتنا کچھ کر کے ہم net shell کیا ہے کہ ہم four percent collect اور four percent collect میں fraud کے زیادہ chances ہیں جہاں input کا معاملہ ہے جہاں section seven to three کا معاملہ ہے اتنی چیزیں جو ہے اس میں تو اگر ہم بجائے اس کے کہ ہم اس کو کہیں کہ rate کو پندرہ percent کر دیں تو آپ اس کو rate کو ویسے پانچ percent کر دیں یا چار percent کر دیں جو آپ کو مل رہا ہے اور اس میں آپ input adjustment جو ہے وہ اس کو ڈیسلوک کر دے گی کوئی کسی کو input adjustment نہیں ملے گی یہ ایک net جو ہے وہ بھی مل جائے گا اور بہت ساری حسل جو ہے وہ ختم ہو جائے گی میری یہ ایک جو ہے اس میں proposal ہے تو چونکہ time بہت short ہے روزہ کا بھی ہے رمضاز کا بھی time ہے تو میں چاہوں گا کہ جو proposal آپ نے بھیجی ہیں اگر آپ سمجھیں تو اس میں کچھ تھوڑا سا addition کر سکے تو وہ اس میں بھی کال دیں گے گا thank you very much for giving time very kind of you استاد مہترم آپ نے بریاں کو کوزرے میں بند کر دیا بہت سی چیزیں بڑی important ہیں اور بالکل صحیح ہے کہ انشاءاللہ اس پہ ہم ضرور notary down ہے اور انشاءاللہ ہم اس پہ کام کریں گے جو یہ blacklisting والی بات ہے اس پہ ہم بڑی زیادہ ہماری بحث بھی ہو چکی ہے اپنے proposals بھی دی ہیں وقتن وقتن اور اس میں law بھی موجود ہے کہ کچھ لوگ جو restore کرنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو اس کے لیے بھی انہوں نے اتنی heavy penalties رکھی ہوئی ہیں کہ وہ اب وہ کہتے ہیں کہ آپ پچھلے جتنا بھی time period آپ return file نہیں کی آپ نے آپ ان کی penalties دے حالانکہ law یہ کہتا ہے کہ چھے مہینے اگر بندہ کوئی blacklist رہتا ہے تو وہ automatically de-register ہو جائے گا دوبارہ اپنی registration کرائے پھر واپس آ جائے گا لیکن یہ ہے کہ یہ مطلب اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو ابھی اس میں دیکھنے والی انشاءاللہ آپ سے مزید آپ سے ڈسکس کریں گے thank you very much رہا صاحب thank you very much sir thank you pakistan tax bar association thank you law tax bar association thank you very much sir 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 بڑی valid and important جو provisions ہیں جو proposals ہیں وہ پیش کی گئی ہمارے speakers کی طرف سے جب بھی پروپوزل کی بجٹ کی بات جب بھی سر پروپوزل کی بات آتی ہے تو میں سٹک اپ ہو جاتا ہوں ایک پوائنٹ کے اوپر کہ یہ پروپوزل جو بجٹ بننا ہے کل یہ ایمپلیمنٹ ہونی ہے اگر یہ بونافائی ڈی ایمپلیمنٹ ہی نہیں ہونی یہ بینا یہ ملافائی ڈی ایمپلیمنٹ ہونی ہے تو پھر ان پروپوزل کا یہ ساری حسل کا کیا فائدہ اس لیے میں یہ چاہوں گا کہ ہماری پروپوزل جو جائیں اس میں سب سے پہلا جو پوائنٹ ہو وہ ہو بونافائی ڈی ایمپلیمنٹیشن یہ جو ہراسمنٹ ہے یہ جو مس یوز آو اتھارٹی ہے یہ جو فالس نوٹسز ہیں آپ کبھی گوھر کر کے دیکھیں آپ بھی ما شاء اللہ پریکٹس میں ہیں کہ کتنے فالس نوٹسز آتے ہیں اور کتنی فروٹلیس لیبر ہوتی ہے وہی ٹائم اگر یوز فل کام کے اندر لگایا جائے تو کافی ساری کلیکشن ہو سکتی ہے لیکن کسی بھی انو سینٹ بندے کو پکڑ کے افیسر جو ہے وہ اپنا ایک ایسٹی میشن اپنا ایک جو اس کا مائنڈ کہہ رہا ہوتا ہے دیکھیں شوکرز نوٹسز کی بیک گراؤنڈ کیا ہے کہ اس کے پیچھے ایک میٹریل کو ایویڈینس کو ڈیفینیٹ انفرمیشن نہیں چاہیے یہاں پہ جتنے نوٹسز ایشو ہوتے ہیں وہ سارے سسپیشنز کے اوپر سارے میلیف آئیڈی کلکولیشنز کے اوپر اسٹی میشنز کے اوپر نوٹسز ایشو ہوتے ہیں اور الٹی میٹلی وہ اتنا ٹائم ویسٹیج ہے اور اتنی حراسمنٹ ہے ٹیکس پیئر کے لیے اور الٹی میٹلی کچھ نہیں جو ہے گین ہوتا اب دیکھیں ہمارے جو ڈپارٹمنٹ ہے جو مانیٹر کر رہے ہیں ٹیکس ہومبرز مہن ہیں آپ گوھر کریں کہ کتنے اس کے فروٹ فل ریزلٹس ہیں اس ڈپارٹمنٹ کے اپ بی آر کے پاس سیکشن سیون کی پارز ہیں وہ کتنے فروٹ فل ہیں وہ سارے وہاں اس کو جو آدمی رونگ ڈور ہے اس کو سیکیور کر رہے ہوتے ہیں اس کو پرٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح جو ہے یہ ہماری میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے ہمارا فوکس اس چیز کے اوپر ہونا چاہیے کہ جناب آپ بوناف آئیڈی بات کریں آپ اپنے آپ اپنے افیسز کو کنٹرول نہیں کر پا رہے فیلڈ کے اندر بہت سی بیل آف آئیڈیز ہیں بہت سے فروٹلس لیبر ہو رہی ہیں یہ سارا یوزلس لیبر ہے اس کو ختم ہونا چاہیے اور یہ سب سے پہلی جو پرپوزل ہو وہ اسی کے اوپر ہو اور جو میں ایک نئی چیز اس میں دیکھ رہا ہوں وہ ہے اب سمری ٹرائل کے ذریعے جو ہے وہ ٹیکسیشن ہو رہی ہے یا کہ ایک آدمی کو کسی کو آپ نے ہنڈرز و ملین ٹیکس لگانا ہے تو آپ اس کو اپرچنیٹی تو دیں کم از کم جیسا میں نے پہلے کہا کہ جی ایک شوکر نوٹس وہ کیا ہے وہ پڑکشن ہے اس کی آؤٹ کام ہے اس کے ایک ملہ فائیڈی مائنڈ کی اس افیسر کے اس کے اندر کوئی بیک گرون کے اندر کوئی ڈاکومنٹیشن نہیں ہے کوئی ایسا میٹریل نہیں ہے جس کو کوئی پروڈنٹ مین کہے کہ نہیں اس کے پاس ایک ایوڈنس تھا جس کے اوپر اس نے یہ نوٹس ایشو کیا اور پھر اس کے بات جو ہے وہ ٹیکس ہیشن بھی اتنی ہیسٹری مینر کے اندر آپ نے ایک نوٹس دیا آپ نے ٹیکس لگا کے اس کے آدمے آرڈر پکڑا دیا جائیں آپ جا کے دکھے کاتے رہیں تو سر یہ دو تین چیزیں جو ہے وہ ٹاپ آف ڈی لسٹ جو ہے وہ ہماری چون ہونی چاہیے سب سے پہلے یہ میلہ فائیڈ ایمپلیمنٹیشن جب تک آپ کی بونہ فائیڈ ایمپلیمنٹیشن آف پرویزن آف لا نہیں ہوں گی کسی بجٹ پرپوزل کا دیکھیں آگئی پچھلے پانچ سال میں اگر آپ دیکھیں کہ ہر پرویزن کو میکسیم میکسیمم ہارش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہارش 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 لیکن ہمیں ہارش پرویزن بھی ایکسپٹیبل ہے اگر وہ بونہ فائیڈی وے کے اندر ایمپلیمنٹ ہو اگر اس نے بھی ایک ہارش پرویزن اور اس کے بعد اس کی جو ہے وہ ملہ فائیڈی ایمپلیمنٹیشن وہ تو اس کے ڈبل ٹریپل جو ہے وہ اس کے ایفیکٹ ہو جاتے ہیں سو سر میری آپ سے یہ سمیشن ہوگی کہ جب بھی ہم پرویزن بھیجیں یہ دو تین چیزیں جو ہیں جو کومن ہیں جس کے بڑے ہی آفٹر ایفیکٹس ہیں یہ ہمارے ٹاپ آف دی لسٹ ہونے چاہیے اس کے بعد جو ہے وہ یہ جتنی بھی میں سمجھنا ہوں سپیکر صاحب نے دی ہیں دونوں سپیکر صاحب نے یہ بڑی ویلیڈ اور ایمپورٹنٹ جو ہے وہ ہیں جہاں پہ بھی ایمپرویمنٹ آہ ہو سکتی ہے لاؤ کے اندر ہم نے اس کو پوائنٹ ڈ کیا ہے جہاں پہ بھی ہارڈ شپس ہیں ہم نے اس کو بھی پوائنٹ ڈ کیا اس لیے جتنی بھی ہیں ماشاءاللہ بڑی اچھے طریقے سے اس کو پریزنٹ کیا گیا اس کے بعد رانہ منید صاحب نے مرچند صاحب نے اس کے اندر تریڈیشنز کی وہ بھی بڑی ویلیڈ اور ایمپورٹنٹ ہے تو میں یہ چاہوں گا کہ یہ جب بھی ہم پرپوزلز دیں تو یہ دو تین پوائنٹ جو ہے وہ ٹاپ آف دیل لیسٹ رکھیں اس کے بعد آگے باقی جو ہے ہم لیسٹ آنی چاہیے ٹائم بڑا چھوٹ ہے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں تینکیو بھائی اچھا صاحب آپ کی انشاءاللہ جو ہمیشہ گائیڈنس ہوتی ہے وہ ہمارے اچھا صاحب سے گزارش کروں گا کہ اس کو وائنڈ اپ کریں شکریہ ادا کریں اور ٹوئیئر فان صاحب آپ اس کو اب دیکھیں جی تینکیو سر میں پاکستان ٹیکس بار کے سینئر پریزنٹ وائس پریزنٹ وائس پریزنٹ کاری بی برمانز بیری صاحب سے ریکویس کرتا ہوں کہ پاکستان ٹیکس بار کے بھی ہاتھ پر ووڈ صاحب تینک کریں اس کے بعد لاسٹ میں سیمولہ خان صاحب وائس پریزنٹ لہور ٹیکس بار ہیں ہم وہ بھی ووڈ صاحب تینک کریں گے مائی کو ہوتی تاری بی برمانز بیری صاحب اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام اللہ رسول اللہ نبیل کریم میں بہت مشہور ہوں آج کے اس فیبی نظر نہیں ہے کہ لاہور ٹیکس بار اور پاکستان ٹیکس بار نے جو مشترکہ کیا تھا آج ناغرہ صاحب کی ایفرٹ سے کراکی ٹیکس بار بھی ہمارے ریبی نار میں شامل ہو گئی ہمارے تینکس کرتے ہیں ہم اپنے دیچہان برچن صاحب کو کہ ان کی محبت کی وجہ سے آج کراکی ٹیکس بار لاہور ٹیکس بار جو پاکستان میں مین بڑی بارز ہیں ان کو ایک صدور کو اکھٹا بیٹھنے کا موقع ملا اور ان کو پورے پاکستان کو اور پاکستان سے بہار لوگوں کو سننے کا موقع ملا ہمارے تینکس بار زیان برچن صاحب اور ہمارے تینکس بار ناغرہ صاحب ہمارے تینکس بار جمیل بیگ صاحب کہ آپ نے بڑا کام کیا میں بڑا مشکور ہوں آج کے دونوں سپیکرز کا جو رہی رتیق چودری صاحب کا اور نظیم بڑھ صاحب کا انہوں نے جو سسترہ ہمیں آج گائٹ کیا بتایا سجیشنز دیں مجھے بہت شکریہ دونوں کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اس اس موقع کے اوپر رانا منیر صاحب کا اور اپنے منٹور اپنے دوست اپنے بھائی نعیم شاہ صاحب کا کہ انہوں نے آج ہمارے اس ویبینار کے اندر جو اپنی انپوٹس دی ہیں وہ زبردست ہیں میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اس پوری ٹیم کا جس نے تمام رات آج جا کے کل انہوں نے آنانس کیا اس ویبینار کو زیبور روان زبیری صاحب کا فرحان شاہ صاحب کا اور اس کے ساتھ اپنے شباز قادر کا شباز صدیب کا کہ ان لوگوں نے حسن علی قادری کا ان لوگوں نے ملک جو اس کو جانایا اور ہمارے جنرل سیکرٹری لاہور ٹیکس بار کا خصوصا اور حسیب اللہ صاحب کا میں شکر گزار ہوں آج کے زبینار کے لیے جناب اپنے پیٹرن عبدالقادر محمد صاحب کا اقبال احمد عبدان صاحب کا کیونکہ وہی سکیمیٹی کو ہیٹ کر رہے ہیں منظور احمد صاحب کا اہم عرشد قریشی صاحب کا محمد غازی صاحب کا احمد اکرم خان صاحب کا سید احان جحفری صاحب کا آسی اقبال شیخانی صاحب کا غلام عبدانساری صاحب کا محمد ردیل چکتائی صاحب کا محمد رفیق اکثر صاحب کا ساقیب شیخ صاحب کا خشید انور خان صاحب کا اور میرا بھائی بہت اچھا پیارا بھائی عرشد نواز مہان صاحب صاحب کا اور میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اپنے جنرل سیکٹری جو ہم سب لوگوں کے لیے فقر کی بات ہیں فران شہداد صاحب کے ناصر وہ ہمارے جنرل سیکٹری ہیں ہماری لاہور ٹیکس بار کے صدر رہے ہیں ہم پنجاب بار پانسلٹی ممبر ہیں شکر الحمدللہ اور میں شکریہ ادا کروں گا احمد اکبال ملک صاحب کا رحمت علی شیخ صاحب کا سوہیل اختر صاحب کا سید تنصیر بخاری صاحب کا شاہد نحمود محنان صاحب کا شیخ احمد اجمل صاحب کا بجاہ دلی ملک صاحب کا ایس اجاز احمد جاکری صاحب کا میاں سلیم اختر صاحب کا شباز صدیق صاحب کا اور میں جو سپیشل اسسٹنٹ ٹو پریزیڈنٹ ہیں شکیل خان صاحب شباز جناب شباز قادر صاحب جناب عبدال ستار صاحب جناب پیاز الحسن گلانی صاحب جناب انور علی جاوری صاحب اور جناب فرم شمال بیڈ صاحب کا میں شکر گزار ہوں آپ تمام دوستوں کا جو جنہوں نے آج ویبینار کو سنا اور اس میں شمودی تر خیال کی اور ہمارے اس ویبینار کو کامیاب بنایا کیونکہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے فقت دیا اور ان دوستوں کو سنا میں چاہوں گا کہ جہاں ہم لوگ یہ ہمارے سب نے کہا کہ ہمیں اس میں لاو میں یہ تبدیلیں لنے چاہیے وہاں لاو میں ایک بھی یہ بھی کہ بار اور بنچ کا جو تقدس ہے اس کو بھی لاو میں لکھنا چاہیے جو باہر اور بنچ کا تقدس میں اپلائی ہوتا ہے وہ ٹیکس ڈیپارٹمنٹ میں وہ کسٹم ہو وہ سیل ٹیکس ہو وہ انکم ٹیکس ہو وہاں بھی اپلائی ہو وہاں بھی جو باہر کے عدرات جاتے ہیں چاہے وہ آئی ٹی پیز ہوں چاہے وہ چاہے وہ چاہے وہ چاہے وہ اپنے وقلا عدرات ہوں یا کوئی اور ہوں جو اثرائیس پرسن ہے ان کو وہ عزت وہ رسپیکٹ دی جائے جو ہائی پورٹ میں اور سپریم پورٹ میں اور ادھر سپورٹ میں باہر کے لوگوں کو دی جاتی ہے اس کو بھی کاموں کا حصہ بنایا جائے پر میں چاہوں گا اپنے صدر صاحب سے اور جمیل بیق صاحب سے کہ یہ فائوات کو لے کر آئے کیونکہ ہم لوگ نے باہر کے اپنے دوستوں کو بھی تو خیال کرنا ہیں ہمارے ساتھ جو ترسلوک ہوتا ہے اسیسی تو ایک نوٹس پکڑاتا ہے اور چلا جاتا ہے آپ لوگ فیس کرتے ہو اسے نہ بیٹھنے کی جگہ وہاں ہوتی ہے نہ اس افسر کے ساتھ جو انہوں نے کہا تھا منون میں کہ ہم اوپن ڈور پولیسی رکھیں گے یہاں تو ایک ایسی کی اوپن ڈور پولیسی نہیں ہے تو چیرمن صاحب سے یہ کہا جائے یہ اس وقت جو ہمارے بڑی خوش قسمتی ہے کہ شاکر ترین صاحب اس وقت وزیر خزانہ ہے شاکر ترین صاحب نے خود بھکتا ہوا ہے ان لوگوں کو تو ان لوگوں سے میں عرض کروں گا کہ کوئی ایسا تیتاکار کرے کہ اوپن ڈور پولیسی ہو بار بینچ کی عزت کرے اور بینچ بار کی عزت کرے thank you very much دوبارہ آپ سب لوگوں کا اور پوری ٹیم کا جزاک اللہ جی thank you میں ایک بار پھر شکریہ دا کرتا ہوں پوری ٹیم کا زیبرمان صاحب آپ کا عشق اللہ رانت صاحب کا اور حسن علی قاضی صاحب آپ نے ہمیشہ ہمیں عزت دی اور ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم یہ ویبنار جو ہے اس کو possible کر سکیں عزیب صاحب آپ مجھ کہنا چاہ رہے ہیں عزیب صاحب اللہ خان صاحب لاہور ٹیکس بار کے بھی حافظ راج وائس پیجنٹ ہیں لاہور ٹیکس بار کے ووٹس آف ٹینکس کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان ٹیکس بار کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں مبارک بات دیتا ہوں پاکستان ٹیکس بار سویشن کو لاہور ٹیکس بار سویشن کو جنہوں نے اتنا کامیاب اور اپنا فرض کر ساتھ ساتھ ہم میرے لیے بہت بڑی ایک سعادت کی بات ہے کہ ہمارے لاہور ٹیکس بار اور پاکستان ٹیکس بار کے سابق صدور جو ہیں نائم شاہ صاحب اور آنا منیر صاحب اتنی بڑی ہمارے پاس اتنا ساسا ہیں کہ ہم جتنا شکر ادا کر رہی اتنا کام ہے جب بھی ان کے پاس بیٹھ جاؤ تو آپ سیکھتے ہیں ہر لمحہ آپ کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے ایک انسٹیوٹ ہے تو میں ان کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ان کا ہمیشہ دروازہ اوپن ہے آپ جائیں کوئی پروپوزیشل ہو اس طریقے سے گائیڈ کرتے ہیں جیسے ہمارے لیے بیٹھی ہیں ان کے دروازے ہر وقت اوپن ہے اس سے بڑی کوئی ہمارے لیے نعمت نہیں ہے میں بہت بڑا شکر گزار ہوں کہ ہمارے اتنے پلائٹ پی ٹی بی اے کے صدر ہیں آفتاب حسین ناغرہ صاحب بڑی محبت اتنی محبت دیتے ہیں اور ہمیں ایک آئیڈیل ہماری شخصیت رکھتے ہیں جن کی وجہ سے ہمیشہ ہم نے محبت لی ہے عقیدت لی ہے اور اتنی توجہ دیتے ہیں ہر بات کو مکمل طور پر سنتے ہیں اور ہماری انشاءاللہ پوری کوشش ہے کہ ہم پاکستان ٹیکس بار کے ساتھ لہور ٹیکس بار بھی شمار پروگرام کرائے اور بھرپور طریقے سے لوگوں کو ناؤلیج دیں ہمیں بہت بڑی ایک اور سہولت حاصل ہے ہمارے جو پریزنٹ ہے لہور ٹیکس بار رسوشن کے بڑے نرجیٹک بڑے انفومیٹک کمال ان میں ٹیمپرمنٹ ہے چیز کو سمجھتے ہیں اور یہ بھی ایک بلیسنگ ہے کہ ہماری ٹیم کو اس طریقے سے ان کی گائیڈنس میں موقع ملائے کام ساتھ ساتھ جیسے کہ ہمارے سینئے نے کہا کہ کراچی ٹیکس بار اسویشن فرس ٹائم یہ ایسی صورتحال ہے کہ پریزنٹ وہ بھی اس میں موجود ہیں اور زیشان احمد برچل صاحب ہمارے پاس موجود ہیں اور ان سے بڑی پیاری باتیں سنی اور بڑا اچھا لگا اور ان کی جس طرح کی نولیج ہم اس طرح کی شیئر کرتے ہیں تو ہمیں ایک دوسرے سے کلوز ہونے کا بھی موقع ملتا ہے تو یہ بھی ہماری ایک زیادت ہے فران شہزاد صاحب تو ہمارے ہیں ہی رو انہوں نے پاکستان ٹیکس بار کا نام رہو ٹیکس بار کا نام پنجاب بار میں جا کے منوایا ہے انہوں نے ہماری ان بارز کو بہت بڑی ایک حیثیت دلوائی ہے پنجاب بار میں اور ینگ ایج میں ہی جو ان کو وائس چیرمنشپ کی ان کو ملی ہے سیٹ جو جولائی میں انشاءاللہ وہ کام شروع کریں گے بہت بڑی ایک نعمت ہے ہماری ہمارے جو کاری بیری صاحب ہیں بڑے نفاست رکھتے ہیں ان کی بڑی ایکٹیوٹی ہے ان کا پاکستان ٹیکس بار انہوں نے ہمیشہ ٹیکنالوجی کو بڑا پرموٹ کیا اور ان کے بیٹے کاری زوہی بری صاحب جنہوں نے یہ آج ماشاءاللہ بھرپور طریقے سے ایکٹیولی اپنے آر کو کامیاب کیا ہے اس پر پروپر کام کیا ہے ہمارے سپیکرز ہماری فخر ہم ان پر کرتے ہیں زائد عطیق صاحب بہت انرجیٹک بہت نالج رکھتے ہیں بڑے طریقے سے کام کرتے ہیں اور جسماتی طریقے سے انہوں نے ایک ایک پہلو کو ڈسکس کیا ندیم بڑھ صاحب ہماری اکیڈمی چلا رہے ہیں لاو ٹیکس باری سویشن میں اور ان کا کام یہ ہی ہے کہ نالج میں کس طرح سپریڈ کروں اسی سے ساتھ ساتھ ہمارا جو ساتھی ہماری ٹیکس بار میں ایک ہیرو جو جنرل سیکرٹری کے طور پر ایک ایسا ساتھی جس میں انرجی الوٹ ہے ہر کام کے لیے اس کو میں اب انتظار کر رہا ہے کہ یار مجھے کوئی کام بتا لگے اور میں اس کو سائی راج جا کے بھی کر کے آؤں حرفان سید حرفان حیدر شاہ صاحب وہ بھرپور طریقے سے ہمارے ہر کام میں ایکٹیو ہیں ہترین ہر آدمی کی عزت کرتے ہیں اپنے استادوں کی عزت کرنا جانتے ہیں ان کو ان کی حاضر رہتے ہیں ہر وقت ایک پاؤں پہ تو اس طرح کی انرجی میں نے نہیں دیکھی اس میں اس کے ساتھ ہمارے پیارے دوست شہباز شدیق صاحب انفرومیشن سیکرٹری صاحب پاکستان ٹیکس بار ریسویشن صاحبک نائب صدر لہو ٹیکس بار ریسویشن بڑک اچھے میٹھے اور جب الیکشن میں آتے ہیں تو ان کو الیکشن لڑنا بھی ہوتا ہے لوگ خود ہی ان کے لیے الیکشن لڑے ہوتے ہیں اسی طرح ہمارے شہباز قادر صاحب یہ ایڈوائز ہے تو پریزیڈٹ پی ٹی بھی ہے تو وہ بھی ماشاءاللہ جن کو سارے چیئرمنٹ کہہ گئی ہر جگہ میں ڈیڈیوز کرتے ہیں تو وہ بھی بڑی انرجیٹک اور ہر فیمل کی جان لگتے ہیں تو میں تمام دوستوں کو جن جن دوستوں نے ہمارے اس ویبنار کو کامیاب کرنے کے لیے قادری صاحب حسین قادری صاحب سے میرا بڑا کہہ رہا پرانا تعلق بھی ہے اور ہماری فیملی کا تعلق بھی ہے ان کے بڑوں سے بھی ان سے بھی تو میں تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں اور ساتھ ساتھ وہ دوست جنہوں نے بیٹھ کے اس کو ویبنار کو دیکھا اور انہوں نے ہمیں عزت دی میں اسی بحل فاظ کے ساتھ شکریہ دا کرتا ہوں تینکیو سو مچ حسین اللہ خان صاحب بہت شکریہ حسین صاحب آپ کے محبت کا آپ کے کمنٹس کا بہت شکریہ تینکیو برمیس صاحب جی میں حسین اللہ خان صاحب کا ایک دفعہ فیل شکریہ دل کی دھاگ رہیوں سو شکریہ دا کرتا ہوں پاکستان ٹیکس بار اسوسییشن کراچی ٹیکس بار اسوسییشن دشان برچند صاحب افتاب لاغرہ صاحب دونوں سپیکر سائیبان زہجتیق صاحب جناب بٹس صاحب میرے استاد محترم ارنا منیر صاحب نعیم شاہ صاحب میرے پریزیڈنٹ جمیل اختر بیک صاحب کاری بی برمان زبیری صاحب زہیب صاحب میں سب سے آخر میں اور ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ زہبور بان زبیری صاحب نے اس ویبنار کو کرانے میں جتنی کاوش کی ہے میں ان کا تہے دل سے شکر گزار ہوں اور میں ان سے اور ان کے لیے اور ان سے یہ بادہ کرتا ہوں کہ آئندہ سے انشاءاللہ جو غلطی تھوڑی سی ہمارے سے کل ہوئی ہے وہ نہیں ہوگی دو تین دن کا ٹائم دیں گے ہم آپ کو جتنی راہ ساری انہوں نے محط کر کے اس ویبنار کو کامیاب کرایا ہے میں ان کا دل کی تھا گرائیوں سے شکر جا کرتا ہوں اور میں سب سے آخر میں آپ تمام دوستوں سے اجازت رہتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کا میرا سب کا خامی ناصر ہو پاکستان پاہندہ بات اسلام علیہ وسلم تینکیو سر تینکیو سر تینکیو زچان بھائی تینکیو بہت